سارے گمہ کاروان اس توفیم ہیں پانچ ہزار سنہرے گانے اور کچھ یادیں سارے 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 گانے اور کچھ یادیں موسیقی سیوی اور سچن میں آپ کے اس جلسے میں اس دلے کے کلیکٹر کے حیثیت سے حصہ لے رہا ہوں جو میرے لئے بڑے فخر کی بات ہے مگر آپ کے سامنے اس وقت تھاکو نرندرپال سنگھ میں موجود ہیں اس علاقے کے سب سے بڑے زمیدار جو بڑے دھرماتما اور دانی ہیں اور آپ سب کے لئے پتا سمان اس لئے اوچھت یہی ہوگا کہ انام انہی کے شبہاتوں سے دیا جائے آئیے تھاکو سنگھ آئیے کلیکٹر صاحب اور کلیکٹر صاحب کی سپتری کو میری یو سے کلیکٹر صاحب نے اتنا جو کچھ میرے بارے میں کہہ دیا سمجھ میں نہیں آیا کیوں مجھے تو نہیں یاد ہے کہ میں نے کوئی ایسا بڑا کام کیا ہو خیر چھوڑو ایک دوسری بات سنو جو آج صویرے میرے گھر آگیا ہے بتاؤں آہاں بڑے شوق سے جو آگیا ہاں تو وہ میرے پاس آئی کہنے لگی آپ کیسے ذمہ دار ہیں سندر کی کل دس اکر زمین ہے اور آپ سات آٹھ گاؤں کے مالک لیکن ادھیک اناج اگھانے کا این نام ہر سال اسی کو ملا آپ کو کیوں نہیں ملا کیا کارا جانتو یہ بات کس نے کہی میری بیٹی کلپنا نے کلپنا کی یہ بات کاتا بن کر میرے دل میں چھپ گئی چھپ تو گئی پر کیا کیا جائے سندر کی عمر دیکھو اس کی محنت کہاں وہ کہاں میں میری تو بھگوان سے یہی پراتنہ ہے کہ یہ این نام ہر سال سندر ہی کو ملا کرے آو بیٹا آو آو کلکٹر صاحب میرے دوستو آپ سب کو میرا پرنام یہ این نام پا کر میں بہت خوش ہوں اس لیے نہیں کہ یہ این نام میری محنت کا پھل ہے بلکہ اس لیے کہ یہ این نام ہم سب گاؤں والوں کی محنت کا پھل ہے ہمارے تھاکر صاحب نے ابھی ابھی کہا کہ ان کی بیٹی کو بہت افسوس ہے یہ این نام انہیں کیوں نہ ملا یعنی تھاکر صاحب کو لیکن میں کہتا ہوں بھگوان کرے یہ این نام انہیں کبھی نہ ملے کیاں کیا کہاں مجھے نہ ملے جی ہاں کیا جی ہاں نہیں ملے تو چاکر کیوں اس لیے کہ اس این نام کے لیے اگر آپ بھی ہماری طرح حل میں جت گئے تو یہاں دیا دھرم گرام صدھار کے جو کام ہو رہے ہیں وہ کون کرے گا بتائیے کون کرے گا آئے 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 مار دالا چھوکرے نے ابھیو کارٹ کے اولو چھو پریس چھو پیچ گالی دینی ہو تو اکیلے میں دس آدمیوں کے سامنے کیا بکتا ہے دس آدمی کہاں دس آدمیوں کے سامنے تو میں پر تمہیں کبھی اکل نہ آئے گی اولو کے اولو ہی رہو گے آجی ہمارے تھاکور صحاب اور کلیکٹر لنگوٹی یار ہے بچپن سی یہی بے تکلپی یہی گالی گلو ہاں بیٹا ایک ساتھ کھیلے ایک ساتھ پڑھے پھر اس کے پتا نے اپنے اس میاں مٹھو کو جہاد میں بٹھا کر بلاد بھیج دیا انگریزی رچ نے اور میرے باپو نے مجھے چھکڑے میں لات کر یہاں بھیج دیا حل چلانے جو ہوا اچھا ہی ہوا پھر وہی گدھاپن کیوں اب کیا ہوا اتنی دور سے چل کے آیا کھانا کھا کے نہیں جا سکتا کیا بھائی واہ میرے گھر میں مجھے ہی نئے کنٹری بامکن کہیں گا پھر کبھی صحیح آج شہر میں ایک ضروری کام چلو بیٹی شہر میں ضروری کام ہے تو تو جا اسے کھاں گا سیتا ہے میرے امتحان آ رہے ہیں چاچا جی تیاری کرنی ہے جیسا باپ ویسی بیٹی جو جو یہ تیارٹو کہیں کا جو ٹھیک یو موسیقی 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 تم سے کتنی بار کہا کہ جب کسی بھلے آدمی کے بات ہو رو اس گھڑے کا نامت لیا کرو بھول ہو گئی سرکار آئندہ کبھی ایسی بھول ہوئی تو تمہیں اپنی نوکری بھولنی پڑی گی سمجھے اسمیقیوں کیوں سرکار مجھے آپ کے بیچے کوئی بھول جاتا ہوں آئی آئی یہ بنگلہ کس کا ہے یہ بنگلہ نہیں ٹی بی ہے ٹی بی کا اسپتال اسپتال نہیں ٹراولیس بنگلو مصافر کھانا میرا پتا جی نے بنوایا ہے کیا کہنے کیا کہنے دیکھیں آپ یہیں ٹھے دیئے میں ابھی آتا ہوں پھوڑنی ماں ادھر آ تو میٹھارا بچھڑا کب سے پکار رہا ہے بڑا راسوئی سمبھائی میں دیکھیں آتی بڑا نکھر سے تو وہ امی گلے چلا آیا ماں کی آنکھ میں دھول چھوڑ کر چل اب بھی رسیٹ آتی ہوں تیرے گلی میں آئے بڑا بڑا ہم کیا ہے آتی ہوں آتی ہوں میرے آتے ہی جسے دیکھو ماں 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 اچھی مصیبت ہاں کلپنا کیا ہے بھائیہ اصلی گھی کی خوشبو دیکھشی آنچولے پر کون آ رہا ہے کھانے پر وہی بھائیہ جنھیں اس سال لینہ ملا ہے سب سے زیادہ آنا جگانے کا پیتا جی نے بلایا ہے کون وہ دو کوڑی کا چھوکرا سندر بھائیہ 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 اچھو کچھ نہیں بھائیہ 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 کالیٹ میں کیا پڑھا ہے تُو نے کیا سکھا تُو نے یہی کچھ کوئی اگر اپنا ہو یا پڑھایا کسی کو کھانے پر بولا لیا چار چھے آدمیوں کے ساتھ میں تو کونسی ایسی آفت آگئی جو تُو ایسی بیتو کی باتیں کردے لگا بھائیہ بیتا جی میرا یہ مطلب نہیں تھا اب یہ چندرمہ پر اڑنے والے دھرتی پر چلنا سیکھ ابھی یہیں بہت کچھ ہے تیرے سیکھنے کو مان مریادہ لہات اتنا اونچا مطور ادھر دیکھ چاہے کوئی چاند پر رہے یا دھرتی پر سب کو اس کی آگ بجھانی پڑے گی سندر جو کچھ کرتا ہے اسی کے لیے تاکہ کسی کا پیت خالی نہ رہے سمجھ میں آئی بات جا جب تک وہ بھوجن نہ کر لے اپنی منحوس شکل مت دکھلانا ورنہ کھال ادھر دوں گا تیری یا دفا یہاں سے پیتار نہیں پیتا جا سندر بیٹا کھانا ابھی کھایا بہلے کال میں دیکھ اس بات کی تاکہ صرف تیار تو ابھی کھائی لیتے ہیں بیٹی کلپنا تیار ہے پیتا جی ہاں کھانا پیار ہے جب کہ آج کل کے لڑکے کتابیں تو بہت سی لٹ لیتے ہیں پر تمیز نام کو نہیں سیکھتے میں نہیں مانتا چون؟ معلوم ہوتا ہے کسی پڑھے لکھے لڑکے نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو ان کے دل میں چھپ گئی پڑھا لکھا تو میرا بیٹا بھی ہے اچھا تو اس کی بکوات تو نے بھی سن دی جی کیا کرتا پر ظاہر نہیں ہونے دیا دیکھئے کھانے پہ مجھے آپ نے بھولایا ہے راجہ بھائیہ نے نہیں اگر وہ مجھے دھکے دے کے بھی نکالنا چاہیں تو کھانا کھائے بینہ میں کیسے جا سکتا ہوں چلا جاؤں تو کیا آپ کا اپمان نہیں ہوگا موسیقی روپا بیٹی روپا بیٹی یہ کوئی جگہ ہے آپ اس بیہودے گاؤں میں میری شادی کرنا چاہتے ہیں بیٹی میں تیری شادی اس گاؤں سے نہیں اس گاؤں کے راجہ سے کرنا چاہتا ہوں راجہ اب بھے آپ کو یقین ہے کہ وہ ایک زمیدار کا بیٹا ہے کیا کہہ رہی ہے بیٹی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں پتا جی میں تو پہلے دن ہی اسے دیکھ کے پہچان گئی تھی صورت صحیح پکا فور ٹوینٹی نظر آتا ہے صبر بیٹی صبر سے بغیر جہاں چکیے جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں کسی گاؤں والے سے پوچھے لیتے ہیں میں کہتا ہوں پوچھنا اوچھنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے پتا جی اب آپ شہر واپس چلیے تو بیٹی شہر واپس جا کے بھی کیا کریں گے دروازے پر کردار بیٹھے ہوں گے جاتے ہی گردن نا پیں گے ابھی سکتو یہ کہہ کر جان بچاتا رہا کہ جہاں تیری شادی راجہ سے ہوئی پائی پائی دے دوں گا سکتا جی نے جاتے ہیں دیں جاتے ہیں کسی سے پوچھ سکتا ہے چودری ایرہ سنا بھائی مجھے تم نے بلایا ساگیا آپ کے سوا آئر کون نہیں سکتا ہے میں نے جانا راجہ میں اس سے پوچھے لیتے ہیں کہ بولیئے کیا بات ہے بات بات کو کیا خاص بات نہیں ہے کیا کچھ تو ہوگی یہاں کے سب سے بڑے تھاکر کہ ایک بھلا سا نام ہے بلکل یہی نام ان کا کوئی لڑکا وڑکا بھی ہے آپ وڑکا تو نہیں معلوم لیکن ان کا ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے راجہ اور ان کی ایک لڑکی بھی ہے لڑکی کو گولی ماری ہے یہ بتائیے کہ تھاپر صاحب کی جائداد بغیر ہے بھی ہاں جی ان کے تو چھ سات گاؤں ہیں اور زمین ایسی کے سونا اگلے اچھ سن لیا بیٹی چھ سات گاؤں سونا کچھ گھمبیر بات ہے کیا بات یہ ہے کہ زمیندار صاحب کا بیٹا میری بیٹی پر لٹو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں کا جلدی سے جلدی بیاہ ہو جائے مگر میری بیٹی کو گاؤں پسند نہیں ہے اب آپ ہی بتائیے کہ ذرا سی بات پر میں اتنے بڑے دھنوان کا رشتہ چھوڑ سکتا ہوں نہیں بالکل نہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے تو میں نے جو سوچا تھا ٹھیک سوچا ہے کیا یہی کہ پہلے شادی پھر پھر لڑکے کو مشویرہ کہ برکردار یہاں کی زمین جائداد بیچ کر جو کچھ بھی دام ملیں ان سے شہر میں ایک اچھا سا بنگلہ بنوالو اور باقی کی زندگی آرام سے گزاروں میں راشتر بات کر واہ واہ ہی لی جی کماری جی مان جائیے نہ پھر لڑکے آپ کا بھلا اور ان کا بھی فائدہ عام کے عام اور گھٹلیوں کے دام اچھا مجھے آگیا دیدی جیدے رو بیٹا جیدے رو جیدے رو جو بی کو کپڑے تو نہیں دینے دینے جرا تو ہی نکال لاؤنا بہن پلیز کچھ نہیں دیوان جی کچھ نہیں کچھ نہیں تو چھپا کیا رہی ہو لاؤ کہا نا کچھ نہیں تو ٹھیک ہے وہی دیکھے لیتا ہوں دیوان جی چلیں واہ رے واہ کیا کہنے کمال کر دیا ہمارے چھوٹے تھاکر نے کیا چھوکری ڈھونڈی ہے اپنے لیے رام ملائی جوڑی ایک اندھا ایک کوڑی جوڑی کیسے دیوان جی کس نے ٹھونڈی ہے سرکار آپ ہمیشہ یہ رونا لے کر بیٹ جاتے ہیں نا کہ چھوٹے تھاکر کی پڑھائی پر ہم بلا وجہ روپیہ برباد کر رہے ہیں سرکار بات یہ ہے جو دس ہزار ہم نے آج تک لگایا ہے اس کے بدلے چھوٹے تھاکر ایک ایسی چیز لے کے آئے ہے کہ بھائی واہ کیجئے آپ بھی دریشن کیجئے چھے چھے لیا لیا یہ کیا دکھا رہا مجھے اے دیوان جی میں پوچھتا ہوں میرے سوٹکے سے یہ فوٹو کس نے نکال دی کون ہے وہ باتتمیز اب یہ ساپ کی طرح بیچارے دیوان جی پر کیا پھنکار رہا ہے پہلے یہ بتا اس تصویر میں تیرے ساتھ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے چھپ رہا دیوان جی تم کے جانتے میں گرل بھی سمجھتا ہوں اور پھینڈ بھی سیدھی طرح جواب دیکھ کہاں تک پہنچا ہے یہ معاملہ میں نے اس سے بیاء کرنے کا فیصلہ کر لیا اب یہ بتا اس کا خاندان کیسا ہے اس کے خاندان سے ہزار گناہ اونچا جس نے دو بورے اناج کیا پیدا کر لیا آپ نے ایک دعوت دے دا لی اس کی شان میں یہ رویل فیملی شاہی خاندان ارے جاجہ اس چھو رویل کے ساتھ اس بھلے آدمی کا نام کیوں گھسیٹا ہے کیوں نہ گھسیٹو دن رات اسی کی تعریف مقابلہ نہ کروں تو آپ سمجھیں گے کیسے ارے نالائک تو کیا جانے اس کے گن خون تو جانو تو سن میں تُچھے بتاتا ہوں میں اس علاقے کا اتنا بلاسی بیتار میرے پاس اتنی زمین اتنی دولت پھر بھی لوگ اس غریب لڑکے کی عزت کرتے ہیں جانتا ہے کیوں وہ اپنی محنت کی کمائی کھاتا دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا اور تُو ارے ایک جنم تو کیا ہزار جنم بھی لے تب بھی اس کے پاؤں کی دھول کو نہیں چھو سکتا عجیم مجھے کیا پڑی ہے کسی کے پاؤں کی دھول چاڑتا پھر وہ اگر اتنا ہی اچھا لگتا ہے آپ کو تو جائیے چاہ کر اس کے پاؤں کی دھول اپنے ماتھیں سے لگا کر دامادی کیوں نہیں بنا لیتے اپنا راجہ اتنے دنوں مجھے یہ دکھ کھایا جا رہا تھا کہ میں ایک نالائق بیٹے کا باپ ہوں پر آج تُو نے ایک ایسی بات کہی کہ جی خوش ہو گیا آج میں سمجھا کہ میں نے تجھے بیکار نہیں جنم دیا شاہ باز کیا بات کہی ہے تُو نے کہ میں اس سے اپنا داماد کیوں نہ بنا لوں ٹھیک ہے ابھی جا کے دیکھتا ہوں یہ بیل منڈے چرتی ہے کہ رہی تھاکور صاحب آپ میں آتی کی طرف آ رہا تھا ایک ضروری کام سے اور مجھے بھی تم سے ایک ضروری کام ہے خیر پہلے تم کو ہو رہا بات آئیے اندر آئیے نا آئیے بیٹھئے تھاکور صاحب کہو بات یہ ہے تھاکور صاحب کیسے کہوں کہوں شرم آتی ہے شرم آتی ہے سمجھا تو بازل کسی لڑکی کے بارے میں ہوگی ہے نا جی تو کہو بیٹا اس میں شرم کی کیا بات ہے لڑکی تمہیں پسند دے گا جی مجھے مجھے نہیں تھاکور صاحب راجہ بھائیہ کو کیا تو وہ بات تم تک بھی پہنچ گئی جی مجھ تک تو صرف بات ہی پہنچی ہے لیکن وہ لڑکی اور اس کے پتا تو مسافر بنگلے تک آ پہنچے ہیں ہم دیکھئے ماملہ ذرا نازک ہے جو کچھ بھی کرنا ہو سو سمجھ کر کیجئے شانت ہو کر شانت ہو کر وہ لڑکی کو لے کا گھاں تک آ جائے اور میں شانت ہوں کچھ پوچھوں بھی نہیں پوچھئے لیکن اب تو صرف یہی پوچھنا بات ہی ہے کہ وہ لڑکی بھی راجہ بھائیہ سے پیار کرتی ہے کہ نہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان لوگوں کی نظر آپ کے بیٹے سے زیادہ آپ کی جائداد پر ہے اچھا ٹھیک انھیں لڑکا چاہیے لڑکا لے جائے جائداد چاہیے جائداد لے جائے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم چاہتا ہوں جی میں ہاں جاؤ جاؤ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے بیٹھاؤ سنو میں بڑا ہو چکا ہوں تم تو جانتے ہوئے میرا بیٹا کتنا نلائق ہے میری زمینیں میری جائداد کھیتی باڑی ان سب کا اتنا بوجھ ہے کہ مجھے اکیلے سے نہیں سملتا سوچتا ہوں تم جیسا بھروسک آدمی کوئی مل جائے تو جی بھروسک آدمی لیکن مجھ سے تو اپنی زمین ہی نہیں سملتی خالی چار پانچ اکر اور آپ کے کھیت آپ کے کھیت ہیں کہ ساگر میلوں پھیلے ہوئے میں سمجھا سمجھا اگر کسی اور کو تمہارے ساتھ کر دو تمہارا ہاتھ بٹانے کو پھر پھر گڑ بڑ ہو جائے گی فرض کرو وہ تمہارے دل کی بات بھی سمجھے تو 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 بلکل ہی گڑ بڑ ہو جائے گی ٹھیک تم جانتا ہوں وہ کون ہے جسے تمہارا ہاتھ بٹانے کیلئے لئے میں کون 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 میری بیٹی اور کون کیا مو رکھ میں تجھے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں کلبنہ کل کل کیا لگا رکھی ہے جی میں سوچتا ہوں مجھ میں ہے کیا جو آپ اتنا بڑا مان دے رہے ہیں میں کیا سوچتا ہوں مال ہے میں تنہیں میں سوچتا ہوں مجھ میں کیا ہے جو مجھے تم جیسا داماد ملے بیٹا جو یہ سوچتا ہے مجھ میں کیا ہے وہ ہی سکھی رہتا ہے پر جب وہ یہ سوچنے لگے اس میں کیا ہوئے تب شروع ہوتا ہے بکھی رہا اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے جی مجھے ذرا سی محولت دیجئے دو چار گھنٹے کی ایک دو دن کی ذرا سوچ لوں ارہ تم کیا سوچ ہوگے ماں نہ باپ اکیلی ذات ہے کوئی تمہارے اس گھر میں ستانے سے ہوا کرنے والا جی کوئی نہیں لیکن کان کھول کر سلدو میں تمہاری رائے لینے نہیں آیا ہوں اپنا فیصلہ سنانے آیا ہوں انہی دیر سے ماتھا پھوڑ رہا ہوں اور تُو اپنے ہی ہاں کر آئے کیا ارہ تُو اپنے آپ میں سمجھتا جا ہے کان کھول کر سن لے میں تیری شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دوں گا چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں تو آپ بھی سن لیجئے میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے میں کیوں نہ مر جاؤں تُو مر کے دیکھا ابھی مر کے دیکھا کیوں میں کیوں مروں ارے شادی سے تو مرنا ہی اچھا ہے اچھا یا برا میں کچھ نہیں جانتا آپ کی جائداد میں جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دیوی چھے گھوٹ میں جا کے شادی کر دوں یا دیوی یہ مجھا کلپنا کچھ نہیں پیتا جی بیٹی یہ نالا کہتا ہے کہتا ہے جائداد باتو ہاں ہاں کہا میں پیتا جی پھر یہ آتے جائی پھر یہ آنکھیں لال پیلی کرتے ہیں میں ان گرر باب کیوں میں نہیں آنے کا سنا بھے جی سنا ارے کیا بکتا ہے بیو خوب پیتا جی آپ میری بات سنیے کیا کہنا چاہتی ہو کہو جب بھائیا اس لڑکی کو اتنا چاہتے ہیں تو ارے اس کے چاہنے سے کیا ہوتا برباد ہونے دوں اسے ایسی لڑکیاں گھر گرستی کے لائق ہوتی ہیں کیا ہو جائے گی پیتا جی آپ سلطہ مت کیجئے اگر کوئی جھگڑا ہوا تو ہم لڑکیوں میں ہی ہوگا نا میں ہی چپ ہو رہوں گی کیا آپ کو اتنا بھی بھروسہ نہیں مجھ پر کیوں نہیں بیٹی کیوں نہیں اچھا تو جیسا چاہتی ہے ویسے ہی ہوگا پیتا جی موسیقی موسیقی جیتے رہو جیتے رہو کسی تو بڑی بھاگیوان یہ ہی کیوں پیتا جی یہ کیوں نہیں جب ہم پہلی بار آئے تھے تو انہیں روپے ملے تھے اینام میں اب آئے ہیں دوسری بار تو پہلے سے بڑا اینام ہاں تھاکور کے جی وندھر کی پونجی اور اگر ہم تیسری بار آئے تو کون جانے کیا اینام میں لہلے پہلے یہ تو دے دو آپ ہی دیجے نا پیتا جی تم دونوں کے لئے سکھیری تجھے من کے میند ملے 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 بھر گئی تیرے پیار کے جھولے بھر گئی تیرے پیار کے جھولے من بھاون کی آج تو ہالے من بھاون کی آج تو ہالے مل گیا اس کو دنیا میں سب کچھ جس پاپی تو ملے سکھیری تجھے من کے میند ملے سکھیری تجھے من کے میند ملے مانگل میں تیری پائی ہے جاتی ہے مانگل میں تیری پائی ہے جاتی ہے مانگے بینا تجھے مل گیا موتی مانگے بینا تجھے مل گیا موتی ساسوں میں باجے بینوں ملن کی سکھ سنگیت ملے سکھیری تجھے من کے میند ملے سکھیری تجھے من کے میند ملے ساری دنیا پیار کو درسے ساری دنیا پیار کو درسے پیار بھرے اپرار کو درسے کتنے سندر بھاگ ہے تیرے پیار کے میند ملے سکھیری تجھے من کے میند ملے سکھیری تجھے من کے میند ملے جی آپ کو کہو تھو کہ ادھر منگل سوطرگرہ میں پڑھے ہو ادھر تجوری کو موں کھلی ہو روپیاں اٹھاں اور کرد کی پائی پائی آپ کے موں پر دے مانگو اب کی ہوئی ہو ہاں ہاں شادی ہوئے پانچ دن ہو گئے پھوٹی کوڑی رہی دی دیکھو جی مجھے کردداروں کو زیادہ موں لگانے کی عادت نہیں ہے ادھر دیکھ رہے ہو جانتے ہو یہ لوگ کیوں جمع ہوئے آج ہمارے سمدھی صاحب ان لوگوں کے سامنے اپنے پیارے بیٹے یعنی میرے خوشتسمت داماد کو گھر کی چادیاں دینے والے بس ایک بار چادیاں اس کے ہاتھ میں آ جائیں پھر دیکھو کہ کیسے تجوری کھلتی ہے کیسے روپیاں نکلتا ہے سناتھر دیکھتا ہے والا دیکھتا ہے مگر سب آگئے سرکار ٹھیک جس کے ہاتھ میں اس گھر کی یہ چادیاں جائیں وہ یہ نہ سمجھے کتی جوری میں صرف روپیاں ہیں نہیں روپیاں کے ساتھ کچھ اور بھی ہے پرکھوں کا نام پیڑیوں سے بنی ہوئی خاندان کی عزت اور اس گھر کی ایک تا روپیاں چاہے کتنا بھی خرچ ہو جائے پرواہ نہیں لیکن اس گھر کی عزت اور ایک تا نہیں مٹنی چاہیے تو ہاں اب میں یہ چادیاں اسی کو سونکتا ہوں جسے سونکنی چاہیے یہ کروں یہ کروں یہ کیا میں کام کرنے والا کام چاہے جتنا بھی ہو لیکن کام کرنے والے تو سیکڑوں ہیں پر انہیں سنبھالنے والا پتا جی پتا جی چھو گاؤں بچ گیا ہم بچ گیا آؤ میرے ساتھ لیکن دیوان جی چلو میرے ساتھ یو جی کیے ہو یا آ گئی داماد کے ہاتھ میں چابیاں سید جی چابیاں تو ہوئی ہیں پر داماد بدل گیا مطلب ہاتھ بدل گیا جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑا آسان ماں بن جانے دو میری بیٹی کو بچہ پیدا ہو جانے دو اس کے پھر دیکھا باہ پہلے کہاں شادی ہونے دو اب کہتے ہو بچہ ہونے دو مہارا روکیاں نہیں ملیا مہارا روکیاں تم سیدہ روکیاں نکالتا ہے کہ کچھ قربان کردے تم کو خدا ہو لو جاؤ کس کو دیا کردہ کس سے مانگ رہا ہے روپا ہے کس نے دسخط کیا ہونڈی پر میں نے یا میرے داماد نے جاؤ کوٹ میں جاؤ کرکی لے کر آؤ اچھا تو کرکی لے کر ہی آنگا چلو جاؤ اتنی جائدات اتنی دولت پر کیا خائدہ جینے کا ڈھنگی نہیں آیا کہو رائیدر آ سن بیٹی اس گھر میں جو کچھ بھی کہنا ہے مو پہ کہیں پیچھ پیچھے نہیں میں تو سہ بھی لوں پر شاید دوسرے نہ سر سکیں اب بول کیا کہتی ہے لیکن میں نے کونسی ایسی بات کہتی ہے یہی نا کہ آپ اس عمر میں اپنے ہاتھ سے پانی بھریں کچھ اچھا نہیں لگتا کیا اچھا نہیں لگتا ارے ہاتھ اور سلامت نہانے والے ہم اس دراز سے کام کری نوکر کیوں ٹھیک ہے نوکر نہ سہی لیکن اس کوئے میں موٹر پرم تو لگ سکتا ہے نا بجلی تو گھر میں ہے ہی بٹن دباتے ہی پانی چھرنے کی طرح بہنے لگے گا پھر آپ تھاٹ سے نائیں ہاں تھاٹ سے نہاں تو سکتے ہیں لیکن بیٹی ہم جو اتنا کھاتے پیتے ہیں اگر کچھ کام نہ کریں تو وہ حضم کیسے ہو پیٹا دے یہ کیا ان سے کیوں نہیں کہا میں پانی پھر دیتی ارے میرے ہاتھ پیہ ٹوٹ گیا ہے کیا آپ ہٹی ہے تیرا بس چلے تو مجھے بالکل آلکی بنا دیں سکتے ہیں کیا ہے پتا دیتا paradise آہ بتاں آہ آاااااااااااااااااااااااااا موسیقی آرے رے 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 کالے کووے تو بھی آ گیا اورے روتا کیوں رہے دیکھ اب دودھ پی کر خوب گورا چھتے ہو جانا موسیقی 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 یہ دودھ لے کر سب چلتی بنی پیسے کسی نے بھی نہیں دیا ادھار دے رہی رکھیا ادھار نہیں بھاوی موسیقی یہاں کی یہ ریت ہے جو سریہ ہمارے کھیتوں میں کام کرے ان کے بچوں کو دودھ موسیقی دیا جائے بس بس بہت کمالی اپن آج سے یہ ریت بند اب جو کچھ بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا ہاں ہائی رام یہ کیا چھوٹے مالک ذرا انہیں دیکھو تو کون آ رہا ہے کیا گجب ہے مالک چل چلاتی دھوپ اور چھوٹی ماں پیدل آ رہی ہیں جائیے نا چلیے نا مالک چھوٹے مالک ہائی تُجھے گا تو کھانا لے کے چل پڑی آجی سائے لمبے ہونے لگے آپ آئے نا کسی کو بھیجا آج سندہ تو کیا کرتے ہیں دھالت کیا منا رکھ کیچے آسن پدیلے سے بھرا ہویا اب باپ دیکھو تو کیچے سے لدپن آج کھانا کھائیے پای تو نے کہا تھا میری منبسن چیز بھیجے گی کیا لائیے اب بول کیا چاہیے؟ میتھگا سا یہ دیکھیں چکے دیکھوں مرچ سا رہا ہوگا اور سابت بینگن اچھا دیکھیں آجی ہو تانڈو جی مہاراج لو یو آگے ہو کورکمین کی تمہاری سیوہ کرنے کو اچھا تو تم ہی ہو کورکمین جی ہاں تو جی اگر کرزہ آدھا نہ کیا تو مکان کرد کر لوگے نا جی ہاں یہ دیکھئے کوٹ کا پروانا زندہ باد امین صاحب زندہ باد یہ سب کچھ کورکمین عدالت کوٹ یہ گھڑ بڑ کیا ہے گھڑ بڑ کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ تمہارے سالے صاحب نے تیس ہزار روپے کرد لیا ان لوگوں سے بس کیا کہا تیس ہزار راجہ بھائیہ نے ہی لیا ہے مجھ سے کیا پوچھ رہا ہو امین سے پوچھو ہنڈی دیکھو دسخط دیکھو مریم جی پہلے امدر چل کے راجہ بھائیہ سے تو پوچھ لو گھر کے سامنے یہ تماشا بڑے شرم جواب ہے جس میں شرم کی کیا بات ہے راجہ بھائیہ جب تم کالج میں تھے تو کیا تم نے تیس ہزار روپے کرد لیا تھا دسخط کر کے ہاں تب لیا تھا اب کیا ہے اب کیا ہے اب یہی کہ کرنزدہ دروازے پر آکر بائٹ گیا ہے کرکی لے کا بھائیہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تیس ہزار روپے تم نے خرچ کیسے کیا دو کوڑی کی آدمی تیس ہزار کا حساب پوچھ رہے ہیں تیس ہزار تو کیا تیس لاکھ دو میرے ہاتھ میں ابھی خرچ کر کے دکھاتا ہوں تین منٹ میں ٹیلی فون پر ہاں 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 صورت تو دیکھو تیس لاکھ روپے تین منٹ میں خرچ کرنے والے کی یہاں کلیجہ پھوک رہا ہے کہ اتنے بڑے آدمی کے گھر پہ کرکی آگئی اور اسے مدار سوچ رہا ہے ارے تو بھلے آدمی کرکی بڑے آدمی کے گھر پر نہیں آئے گی تو کسی بھکمنگے کے گھر پر آئے گی جتنی بڑی کرکی اتنا بڑا آدمی تم اپنے جیسو کی بات چھوڑو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تانڈو جی میں یہ سب کچھ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کرکی ایک ہی ہے یا ابھی کچھ اور بھی آ رہی ہے اب یہ کرکی ایک نہیں ہزار آئے گی مگر تو پوچھنے والا کون تو اس گھر کا نوکر ہے نوکر میرا نوکر میرے داماد کا نوکر میری بیٹی کا نوکر کیوں جی کیا کہہ رہے آپ کس سے کہہ رہے ہیں میں بتاتی ہوں ان سے تمہارا گھر والا میرے پتی کا نوکر نہیں تو کیا ہے تو پھر کیا حق پہنچتا ہے اسے کہ ہماری ہی جائدہ پہ قبضہ کر کے ہم ہی کو آنکھیں دکھائے قبضہ کس نے کیا آنکھیں کون دکھا رہا انہیں تو یہ کی فکر ہے تم لوگوں کے جائدہ تباہ نہ ہو جائے کہیں ٹھیک ہے تو پھر کہہ دونا ان سے کہ اپنی حیثیت نہ بھولیں انہیں یہاں رہنا ہے تو ہمارا نوکر بن کے رہنا ہوگا ہاں یہ نوکر ہی تو ہے تم لوگوں کے جو رات دن محنت کرتے ہیں کلپنا کڑی دھوپ میں جھلستے رہتے ہیں دو روٹی بھی آرام سے نہیں کھا تکتے کلپنا کچھ میں سے ہی انہوں نے آپ کی طرف کسی کو شہ نہیں لی کی وہ پڑھائی کے بہانے شہر جا کر آوارا ہو جائے کلپنا اور کلپنا کر یہاں ہوں تم جاؤ یہاں سے آپ لوگ بھی یہاں سے جائیے میں بھی آ کر ان سب کا حساب چکا دیتا ہوں یہ کیا کیا بھلیا تمہیں وہ بیچاری تو چھوئی موئی ہے اس پر ہاں کیوں اٹھایا جاؤ اب مناؤ اسے ناراس ہو گئیں سب کے سامنے تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک تھا کیا تم میں اور اوپا میں پھر فرق کیا ہوا انہوں نے آپ کی برائی کی انہوں نے آپ کی برائی کی مجھ سے نہ رہا گیا میں نے جو کچھ کہا انجانے میں میرا ہاتھ بھی اٹھا تو انجانے میں اچھا بھو جاؤ سب اب میرا ہاتھ پھر کبھی نہیں اٹھے گا تم پر اچھا 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 تم کہتی ہو تو پھر اٹھے گا میرا ہاتھ اب سے خوش ہے نا کلپنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ قرضہ کیسے چکایا جائے تم نے کیا سوچا ہے یہی کہ دیوان جی ابھی آیا چھوٹے مانی آ گئی نا ہسی گھڑی میں دھوپ گھڑی میں چھاؤ کیا کہنے دیوان جی گورک ہم ان دروازے پر کھڑا ہے اور گھر میں اتنا روپیا ہے نہیں میری جتنی بھی جیدہ تھے جتنی زمین وہ فارن بکھ سکتی ہے کیا کس لیے ان مفت خوروں کا کردہ چکانے کے لیے راجہ بھئیہ کوئی پرائے نہیں ہم ہی سے ایک ہے راجہ بھئیہ کیا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تھاکور صاحب کے پاس انہیں اس کرکی کے بارے میں معلوم ہونا ہی چاہیے دیوان جی اگر یہ بات ان تک پہنچی تو جانتے ہو کیا ہوگا ہوگا کیا آج ہی ان بدماشوں کا بوریا بشتر گول ہو جائے گا اسی بات کا تو مجھے ڈر ہے میں نہیں چاہتا کہ نعبت یہاں تک پہنچے آپ اسی طرح نرمی برتے رہے تو تیس ہزار کا کرجہ تین لاکھ کا ہو جائے گا دیوان جی یہ کیا گہنے جو میری ماتا جی کو اپنی ماں سے ملے تھے اور مجھے ان سے بیکار پڑے کس کام کے آج ہی کرزہ چکا دیجئے نہیں چھوٹی ماں میرے ہاں ٹوٹے جو میں نے چھو بھی یہ پاپ مجھ سے نہیں ہوگا وہ تانڈو کہتا پھرے گا کہ وہ دھرماتما ہے میں چور میں یہ نہیں بیچوں گا ایسا بھی کیا ہے دیوان جی بیچنے کو کون کہہ رہا ہے چپکے سینے گروی رکھ دو اور کردہ چکا دو باد میں چھوڑا لوں گا بھلے ہی مجھے اپنی جائداد بیچنے پڑے سمجھتے کیوں نہیں دیوان جی کرکی امین دروازے پر کھڑا ہے جاؤ باقی میرا ذمہ جاؤ ٹھیک ہے؟ بلکل ٹھیک ہے ہاں کیوں بھابی؟ تمہیں آم اچھے لگتے ہیں؟ ان سے کہتی میں میٹھے آم مانگوا دیتی اس پیڑ کے آم تو بڑے کھڑتے ہیں مجھے اچھا کھڑتے ہیں ہم اچھے لگتے ہیں کیا؟ یہ ہی اچھے لگتے ہیں کھڑتے آم کیوں بھابی؟ کہیں تم بھابی؟ 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 کیا بھابی چھوٹی ماں؟ آج پیچ زمین پہ نہیں چکتے بتاو پتا جی دادا بننے والے ہیں ہمارے بڑے سرکار دادا بننے والے ہیں پوری اڑت کی لانگی گئی سرکار اٹھئے سرکار اٹھئے سرکار ایک جوڑا گھوٹے والا مجھے کلی تجھے چار گھاگرے چار چولیاں میں نے شہر سے لاکر دی اب اور کیا چاہیے؟ آپ کو کیا معلوم؟ بتاؤں سرکار میں کیوں مانگتی ہوں کلپنا ہماری چھوٹی ماں اب سچ مچ ماں بننے والی بھائی 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 انگونا پہلے بننے والی بھائی اور شکل اوپر سے دانت نکال ہے بودھا کیا کرے گا وزیتنامہ لکھوائے گا کہ نانا کی ساری جائداد نواسے گھنیا اور پھر تو ہمارے ساتھ گلیوں میں بھائی 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 جلد شادی دونوں کی ایک دن ہوئی تھی مگر باپ پہلے بنا وہ اوپر اسی کو پساشتا لوگ مینر لانرو تو صرف روٹیاں توڑ بیٹھ کر روٹیاں جا ان کی بات چھوڑیے پہلے میرا انا ارے ایک تجھی کو کیا گاؤں کہ ساری لگیوں کو باتا جائے گا سنتی ارے بوا لا جو لا جو چھوٹی بات کیا ہے چھوٹی ماں ستمس ماں بننے والی میں نے تو ابھی سنا تم بچوں میں دودھ بڑھتی تھی نا یہ ساں اسی کفل ہے جب جب دیو بیٹھ جب جب دیو سادا تو آدم ہو دودھو نہ ہو پودھوں پھلو ہر جائے چھوٹی ماں تمہیں جدہ ارے ارے تھیرے تھیرے اب جب بھی چلو تھیرے تھیرے پہلے ایک پہ پھر دوسرا ایسے ایسے ہاں اور جو کھیتوں میں چھلائیاں مارتی پھرتی ہو وہاں سے بلکل بند چھوٹی ماں میں جو کچھ کہوں دھین سے سنو اب خر کا چھوٹا سا کام بھی تم اپنے ہاتھ سے مت کرنا بھاری بالتی اپنے ہاتھ سے مت اٹھانا اور ہاں مرچ کم کھانا نہیں تو ننگی سی جان کو نقصان پہنچے گا ہاں ہاں موسی تم یہی تھیرے میں آپ ہی آجا ہاں ہاں تھیرے تھیرے بھابی اب میرے ساتھ کہاں تھیرے تھیرے دیکھو پہلے ایک پہ پھر دوسرا ماں ایسے 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 آو تھیرے 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 موسی اب جو کچھ کہنا ہو کس سے کہو واہ چھوٹی ماں بیمار کوئی اور دارو کسی کو سننا تو تم کو دھیان سے چاہیئے اری پگلی ماں میں نہیں بھابی بننے والی ہے بھابی بھابی سرکار سرکار بھور ہو گئی سرکار کیا ہوا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے کچھ کہیں گی بھی بچہ چھوٹی ماں کے نہیں وہ شہری لڑکی کی ہونے والا ہے تم مارا تم میری بیٹیا بچے کی ماں بننے والی ہے چھوڑ اسے بڑایا خوش آمت کرنے والا میں سب سمجھتا ہوں بیٹا تو ادھر آ ادھر آ میرے گلے لگیا بیٹا میرے گلے لگیا بیٹا بیٹا میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ تُو تُو کچھ ہے بیٹا تُو کچھ ہے جیتا رہا ہے دیوان جی کان کھول کر سن لو جایداد کا واری سارا آئے آج سے سارا حساب کتاب ہمیں دکھانا ہوگا جی ہاں جرات ہے یہ وقت آنے دیجئے سارا حساب کتاب ایک ساتھ چکتا نہ کیا تو کہنا پڑے آئے حساب پوچنے والے جا 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 دیوان جی ذرا دیکھتے جاؤ کون رہتا اور کون جاتا ہے میں نانا بنوں گا میں مل بنوں گا میں نانا بتاؤ یہ خطرناک سانگ آہ آہ جواب نہیں جہرام جی کی بھئیہ سندر بابو کہاں ہے سندر بابو سے کیا کام ہے ہم یہ تھانڈ بیشنے آئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ لیندین کا آدھکار سندر بابو کے ہاتھ میں ہے ہاں اسی کو ہے میں ابھی بلا کے لاتا ہوں اس تھانڈوں کا دلال کہتا ہے کہ سارا آدھکار سندر بابو کو ہے اور تو اسے بلانے جا رہا ہے پھر اور کیا کرو ابھی اسی وقت ثابت کر دے کہ تو ہی تھانڈ صاحب کا بیٹا ہے اور میں تیرا سسور ہوں کیسے دیوان جی کو حکم دینا کہ وہ سانڈ کو خرید لیں دیوان جی آیا آیا جلدی آؤ پیر سر پہ رکھیں جا ہے یہ سانڈ خریدو اور ابھی خونٹے سے باندھو کیا کہا یہ ہاں یہ راجہ بھائیہ یہ سانڈ نہیں یمراج ہے یمراج ہر کسی کو سنگھ مارتا تھا اسی لئے تھاکور صاحب کے کہنے سے ہم نے اس کو بیج دیا اور تم پھر خریدنا چاہتے ہو ادھکار ادھکار دامات جی اس وقت ہماری ازت سانڈ کے سینگھوں پر سچ ہے دیوان جی زیادہ بحث مات کرو جا روبے لے گیا ہوں پیٹا جی بتائے ہو چاند ہے بالکل چاند چاند تو ہوا مگر لڑکا ہے یا لڑکی لڑکی ایک خوشی بھی ہو جائے بھاک تو ملے گی کیا بتاؤں پیٹا جی اتنی اچھی ہے دودھ جیسی گوئے ملائی جیسی نرم میتھے میتھے جی چاہتا ہے کھو جاؤں کہیں خوشی میں آ کر مجھے کو نہ کھا جا رہا چلا ابھی کافی خوشی میں نہیں کلپنا تو بندر جا بھاو بھاو دیکھ بھال کرو سمیہ کھلو میں لے کے آئیے کھلپنا کھلپنا بچی بہت دیش سے رہی ہے دیکھو تو بات کیا ہے مجھے أوہ مد رو بیٹی مدا رو نای نای مت رو یہ رو زینہ ایف jsem نگر نے کیا ہو گیا تو اون رو رہی ہے یہ اوہ مجھے لکا سر ہے اوہ یا بخشی جیسری staat بھوک لگ Paleo اوہ آپ چھپ رہیے چھپ رہیے بھوکی روتی ہے تو اس طرح نہیں روتی ہے کیا سے تمہیں تو پتہ یہ رو کیوں رہی ہے حیران دیکھا آپ نے ارے بیٹا موتا چیوتا تب ہی تو تڑپ رہی تھی بیچاری اب سمجھا سمجھے خط اسے دودھ پلانے کو تو ایسے کہے گویا دکھ بچوں کے باپ اچھا دادی ماں تو بھی سو جاؤ اسے بھی سلا چل رو گے نہیں بیٹی چیوتا لگا رہی کہاں سے آگیا چیوتا لگا رہی ہے تو با تو با نہیں بیٹی نہیں بیٹی رو گے نہیں کری لگا رہی ہے لگا رہی ہے کیوں رہی موننی؟ بھوک لگی ہے کیا؟ اسے اب کیا دودھ پلانے لگی ہو؟ بھوکی ہے بھوکی ہے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ میں جانتی ہوں یہ سچ مچ بھوکی ہے آپ کو کیا معلوم؟ کل کو کہیں بیمار پڑ گئی تو انہیں کیا جواب دوگی؟ آپ کو کیسے بتاؤں؟ آجے چلا چلا پلاو دودھ پلاو دودھ پلاو دودھ پلاو دودھ پلاو بندہ سسو کرتی حقا پیٹی ہے نا پیٹی ہے آہ پیٹی ہے دیکھو اے اس نے تو پوری بوتل خالی کر دی ایجی شکری کرو کہیں نظر نہ لگ جائے میری بڑیا بھولو گی بھولو گی بھولو گی لیکن دیکھو تو آنی رات گئے سے کھیلنے کی سجی ہے اب یہ نہیں سونے والی اپنی نیندھی گئی آج تو آپ آرام سے سو جائیے میں اسے سولا دوں گی تم میں سے کیسے سولا دوں گی دیکھا دیں گے دیکھیں تو موسیقی 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 پیار لیے پل کو ترے دھیرے دھیرے آنا پیار لیے پل کو ترے دھیرے دھیرے آنا دل کی کل جاغے نہیں نیتھے سر میں گالا آنکھوں میں تو گھل مل جانا پیار سپنے لانا موسیقی 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 یہ کیا پوچھا چاچی کون ہے تو تمہاری طرف اشارہ کر دیا کہیں یہ کلپنا ہی کو تو اپنی ماں نہیں سمجھنے لگی اسے کیسے اپنی ماں سمجھنے لگی ابھی دیکھے لیتے تم بلا کر دیکھو اسے آگی بتاتی ہے آتو میری بچی آتو جا بیٹی جا آتو لیکن میں آتو تیری ماں آتا چلو چلو تم سنما ہی چلو یہ تمہیں نہیں کلپنا کو اپنی ماں سمجھتی نہیں بیٹی نہیں آہ آری نیڈیا کی پری آری 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 موسیقی 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 دو کوڑی کی عزت ہو گئی ہے میری اس گھر میں اب صرف ایک ہی راستہ ہے وہ وکیل کے گھر کا راستہ نوٹس دینا ہی پڑے گا انہیں نوٹس سرسول جی ہاں جی نوٹس نہ دیں گے تو کریں گے کیا بڑھا جاداد ہمیں دیتا نہیں چاویاں سندر کے ہاتھ میں ہیں یہ بچی تم دونوں کو اپنا ماں باپ نہیں سمجھتی بڑی ہونے پر کوٹ میں بھی یہی بیان دے گی بس یہ آخری موقع ہے جہاں گھر لمبا وکیل کا نوٹس تمہارے پتا جی کو ملا فوراں ساری جاہداد ہمارے نام نہ لکھ لے تو کہنا ہوا میرے ساتھ وکیل کے پاس چاہتا ہے چار سو پیس ہم بھی دیکھ لیں گے تو وکیل صاحب دادا کی ساری جاہداد اس کی پوتی کو ملنی چاہیے نا یعنی میری نواسے کو اور جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی تب تک اس کے سرپرست ہم دو لوں یعنی میں اور یہ میرا داماد تو یہی سب انگریزی میں لکھ کر ابھی ایک نوٹس بڑھے کو ٹکا دو اور ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دو کہ اگر اس نے چونچرا کی تو فلاں فلاں دفا کے تحت جیل میں ٹھونس دیے جاؤ گے اسی انگریزی بلکل نہیں آتی نوٹس ملتے ہی اگر اس کے ہاتھ پاؤن پھول جائے تو کہنا تو کیا آپ کوٹ میں نہیں جانا چاہتے یہ کوٹ میں نہیں تو اور کہا اب تو میں اس بڑھے کو عدالت کے کٹھیرے میں کھڑا کرکے ہی چھونوں گا چاہے لاکھ روپیہ کرچ کیوں نہ ہو جائے کہاں رکھا ہے وہ لاکھ روپیہ جو تو خرچ کرنا چاہتا ہے مجھے عدالت کے کٹھیرے میں کھڑا کرنے کے لیے ارے بیٹا میری بات بات اگر اتنا ہی روپیہ ہے تو سمحال کر رکھ اور آرام سے بیٹھ کے کھا تھاکر صاحب مقدمہ مقدمہ پوشنی وہ تو یہ کہہ رہے تھے بیٹھیں تشریف رکھیں وکیل صاحب ایک بات سمجھ لیجی ہے کہی میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے گاڑ پسینے کی کم آئی ہے جانتا ہوں اور میری پوتی میں ناکشیہ بھی نہ بالک ہے جی اس کے بالک ہونے تک میں چاہتا ہوں کہ اس کا سرپرس میرا داماد سندر ہی رہے تو اس کا یہ مطلب ہوا پیتا جی کہ اب ہم دونوں کوٹی میں ملیں گے ارے جاں دفاں ہو کہیں بھی مل لینا وکیل صاحب ابھی نکھیں میری وسیعہ میں دست کر کے پیجوا دوں گا کیوں بے تو نے تو کہا تھا آپ کوٹ میں ہی ملیں گے تو میرے پیچھے پیچھے یہاں کیوں چل آیا ہے اس لیے کہ جو فیصلہ کوٹ میں ہو سکتا ہے وہ یہاں گھر میں بھی ہو سکتا ہے تو جو فیصلہ چاہتا ہے وہ اس گھر میں تو کیا میرے مرنے کے بعد سمچان میں بھی نہیں ہوگا دفاہو یہاں سے تو کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ہاں تو مجھے بھی یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ میرے پیتا میرے لیے مر گئے ارے تو تو کرتا رہے گا مگر میرے لیے تو اسی وقت مر گیا جب تو نے یہ کہا کہ تو مجھے عدالت کے قطہرے میں کرا دیکھنا چاہتا ہے دور ہو جا میرے نظروں سے تھانکس روپا آپ ہم اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں دھیر سکیں چلو اب بھی چلو یہاں سے اگر تجھ میں ذرا بھی شرم باقی ہے تو دوبارہ اس گھر میں پاؤں مت رکھنا پتا جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اگر گھر سے کسی کو نکالنا تو مجھے نکالیا ہی نہیں کیوں نکال رہا ہے میں نکال رہا ہوں پتا جی اس سب فساد کی در یہ چابیاں ہیں لو بھئیا تم زمان تم کون ہوتے ہو چابیاں دینے والے لیکن پتا جی یہ چابیاں رکھنے والا میں ہوتا بھی کون سندر یہ چابیاں اگر میں نے راجہ بھئیا کو نہیں دی تو آپ جانتے ہیں پتا جی لوگ کیا کہیں گے یہی کہیں گے نا کہ تُو نے باپ بیٹے کو لکھا دیا ہاں پتا جی لیکن یہ کلنگ میرے ماتے پر کیوں مجھے تُوپے بھروسہ ہے بیٹا مجھے بھروسہ ہے نہیں پتا جی نہیں نہیں سندر نہیں اگر تُم چاہتے ہو میری جائداد کسی دن اس کے اس کے بالبچوں کے کعب آ سکے تو یہ چابیاں اپنے پاس سکو اگر تُم چاہتے ہو ان کا ستیاں نہ سکو جائے ٹکڑے ٹکڑے کم ہوتا آج ہو جائے تو چاہتے چاہتے بیٹا جی نہیں راجہ ابے جا خوب سمجھتا ہوں تمہیں مو میں رام بگر میں چھوڑی نہیں راجہ ایسا نہیں کہتے تم اپنے پتاجی سے دشمنی مول مت لو دشمنی مول لیے تمھارے آنے کے بعد نہیں راجہ نہیں اے حق جا یہ مجھا جانتا جس پہ ہاتھ تو نہ ہی انگی جاں تو مجھے سنیے تو اسے کھاتو چاہ جائے کہہ دیتا ہوں کہہ دیتا ہوں ابھی کہو پارنا اس کے چکلے چکلے کر دوں گا میں صح کیتا ہوں اس کے چکلے پیتے ہیں یہ میں آپ کے پاہ پھر آؤں بھٹا ہوں چلیے 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 تو ابھی تک یہاں کرنی کیا کر رہی ہے چلو رہاں سے چلتی ہوں اپنی ہر چیز چھوڑ کر لیکن اپنی بچی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی کلپنا بچی رہ لاؤ بھائیہ میں ہاتھ چھوٹتی ہوں بھنتی کرتی ہوں بچی کو یہی دینے دیتی کلپنا دے بھی دو نا بچی کو مل چکی انہوں نے دینے کے لیے تھوڑا ہی پالا ہے جائدہ پھڑک کرنے کے لیے دھوم رچایا ہے کلپنا نہیں نہیں میں اس کے بھنا کیسے ہوں نہیں تم نے نہیں بھائیہ مو 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 کھانے بیٹا جت نہیں کرتے ہیں دیکھو نا پیتا جی بہت زد کرتی ہے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے بس ایک ہی رچ لگائے ہیں ماں کی پاس جاؤں گی ماں کی پاس جاؤں گی کچھ زیادہ ہی لال پیار کیا ہوگا تم میں میں ایک کھلاتا ہوں اسے دو تھپڑ لگاتا چل کھاتی ہے کی نہیں نہیں کھاتی تو مار کھانی ہے کیا تمہیں تھپڑ تمہیں تھپڑ میں سر پھول دوں گا تھپڑ دوں گی چھ یا بچی ہے کلیو کی پیداوار ہے نامات جی دیکھا اپنی بیٹی کو تھوک رہی ہے مجھ پر آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں سرسول جی بچوں سے جو کہیں گے وہی سنیں گے میتھی میتھی باتیں کیجئے پھر دیکھئے آو بیٹی کیا چاہیئے تجھے موکش پو جاؤں گی کیا بکتی ہے کون ہے تیری ماں میں ہو تیری ماں اب سیجھے تبھے کھانا کھانا شوچی ماں کب تر بھوکی بیٹھی رہو گی پانے تک نہیں پیا دو ایک موالے تک کھالو مجھے بھوک نہیں بھوک کیسے نہیں اس طرح ہلکان ہونے سے فائدہ تم چاہے کتنا ہی پیار کرو اس سے جو پرائی ہے وہ پرائی ہی رہے گی میں تو اس سے صرف پیار ہی کرتی ہوں موکش پر وہ تو مجھ پر جان دیتی ہے جب دیکھو میرا پلو تھا میں ماں ماں کہتی ہوئی میرے پیچھے کیا کرو بھایا کب تک اندر یا اندر گھلتے رہو گے بے وکو پہ کی تو انہوں نے گھر چھوڑ کر گئے تو وہ بھوکتے ہیں اپنے آپ پوش ٹھکانے آ جائیے وہ جو بھوکتے ہیں سو بھوکتے ہیں میں کیا کروں پر پر اس بچی نے کیا کیا ہے جو ان کے ساتھ وہ بیچاری بھی دکھ ہوگے وہ کیسے انہیں کی بچی ہے وہ ماں باپ ہے اس کے ہاں دیوان جی وہی ہیں اس کے ماں باپ میں کون ہوتا ہوں ایک کام کرو دیوان جی ہر مہینے پانسو روپے اور دو بوری اناج ادھر دیایا کرو اچھا دیایا کروں گا بچی کی چندہ تم مت کرو وہ وہاں بڑی خوشیستے رہے گی آو چھوٹے ملک میناکشی 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 باب جی باب جی باب جی باب جی چھوٹے ملک چھوٹے ملک چھوٹے ملک چھوٹے ملک روپ جا پانے گھر آئے میناکشو تھیر جا بہی تھیر جا باب جی باب جی میناکشی 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 چھوٹے کسی آگے باب جی چھوٹے کھو چکمہ دیکھ آگے باب جی میری دانی چکمہ دیکھ آگے میری بچی میناکشی 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 میری پیٹیا میناکشی تو آگے ہی میری پیٹیا کسی آئی تُس کس کسا بول کون لائیا تجھے یہ سب کچھ چکمہ دیکھر چلی آئی میری پیٹیا میری پیٹیا میری پیٹیا دیکھو نا دو دین مستے آلا کیا رہی کیا حال ہوگے ایس کا چہرہ چھو دیکھو کوئی دانی کوئی دانی تم ایسے کھانا کھلا ہو کھاؤ گی بیتی ہاں تم بھی کھانا کھاؤ اسے کھانا کھلا ہو میں ہی آتا ہوں میری پیٹیا ادھر لا میری بچی کو دیتے ہو بھابی کھانا کھانا پھر لے جانا نہیں اسی طرح کھانا کھلا کھلا کر چھوٹا پیار دکھا کر تُو نے میری بچی کو مجھ سے چھین لیا اب یہ تیرے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائی نہیں بھابی نہیں میں ہاتھ چڑھتے ہوں اتنا سا کھا لینے دوں میری پیٹ لے Saw میری پیٹ پیٹ میری پیٹ موسیقی 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 موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کلپنا کلپنا تو اب چھوڑ کر چلی گئی ہے تو نے کیا کیا تمہارے جانپران تو اس نننی سے بچی میں تھے میناکشی نے تم اسے بھی چھوڑ کر چلی گئی بیٹی ہم نے کچھ نہیں کیا وہ تیرا نالائق بھائی ہے جو یمراج کو گھر میں لے کر آیا سانٹ کے روح میں ہم نے ماف کرتے بیٹی ہم سب کو ماف کرتے بیٹی ماف کرتے بیٹی بیٹی میں کہیں بہار گیا جوار تھا بیٹی جیسے لاؤٹا مالوک وہاں تیرا چلا ہے مجھے بھی تبھی معلوم ہوا جب وہ چلی گئی ہے جو ہونا تھا ہو گیا بھیجا بھول جاؤ اب بھول جاؤ ہاں میں تو کبھی کا بھول گیا کبھی کا پتھر کا کلیجا ہے نا میرا آؤ بیٹی بیٹو بیٹو بیٹی تجھے یاد ہے شادی کے دن سندر کو تُو نے دیکھ کر اپنے پتا سے کہا تھا پتا جی جو ہم پہلی بار آئے تھے تو انہیں روپے ملے تھے انعام میں اور اب ہم آئے ہیں دوسری بار تو پہلے سے بڑا انعام تھاکور جی کی جیون بھر کی پونجی ملی اور اگر ہم تیسری بار آئے ہیں کون جانے انہیں کیا انعام ملے تو بیٹی اب تُو تیسری بار آئے ہیں نا جہاں دیکھ وہ بیٹھا ہے لٹ لٹا کر اب تک اسے جو کچھ ملا سب کچھ کھو پر جہاں تجھ سے ہو سکے تجھ سے دلانسہ دیا جہاں جہاں بابو جی بابو جی ماں کھا ہوں گئی بابو جی بیٹی یہیں شہر تک گئی ہے کب آئی بابو جی بولا نا بابو جی بہت جلد آئے کی بہت جلد آئے کی جیون بابو جی سندر کیا کم کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ کر تمہارا دکھ کم کرو تمہیں خود ہی اپنا دکھ کم کرنا پڑے گا بیٹا تم سے تو اتنی بات بھی کر لی ہے لیکن تھاکور کے حالت دیکھی نہیں جائے ہاں انہیں اپنے بیٹی کا دکھ جو ہے سو ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ آپ کو دیکھ کر دکھی ہے ہاں سندر تھاکور کے آسو اب تمہیں پہنچ سکتے ہوں اچھا بیٹی ہوں موسعک 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 موسع race موسعک مجھے کیوں دکھاتے ہو اس گھر میں اس گھر میں میرا کیا رہا جب وہ تھی میں تھا جب سے وہ اس گھر میں نہیں رہی دنیا کی ہر چیز سے رشتہ توڑ کر چلی گئی تو اس گھر سے میرا رشتہ بھی ٹوٹ گیا تم یہ سب کچھ تھا کو صاحب کے پاس لے جاؤ سرکار سرکار یہ حساب مالک یہ کیا نیا طریقہ ہے جا کر سندر کو دکھاؤ انہی کے پاس گئے تھے سرکار کہنے لگے آپ کو دکھائیں اس نے یہ حساب مجھے دکھانے کے لئے کہا ہاں سرکار اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب چھوٹی ماں دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر چلی گئی تو میرا رشتہ بھی گھر سے ٹوٹ گیا رشتہ ٹوٹ گیا کہا ہے وہ بلاو سے وہ گھر میں نہیں مالک وہ تو بچی کو لے کر باہر چلے گئے باہر چلا گیا کیوں بیٹا اب ہمارا تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا کیوں یہ بات کہی تھی بول کہی تھی نا جی اپنے ہوش و حواظ میں کہی تھی کہ اپنی پتنی کے غم میں پاگل ہو کر گیا کہ تُو سارے رشتے تھوڑ کر چلایا میرے دو بچے تھے ایک تو زندہ ہی چلا گیا اور دوسری وہ زندگی کو چھوڑ کر چلی گئی مگر میں پھر بھی زندہ رہا تیرا موہ دیکھ کر اور تُو بھی مجھے چھوڑ کر چلایا آنات بنا کر اب میں کہاں جاؤں کون ہے میرا تُو یہ کہ کر چلا آیا کہ وہ چلی گئی تو رشتہ ہی ٹوٹ گیا تو یہ کون ہے جسے گلے سے لگا رکھا ہے جو تیرے آنسو پہنچ رہی جو تجھے بابو جی کہتی ہے تُو کس رشتے سے اسے یہاں اٹھا لیا رشتہ ٹوٹ گیا کریا کرم کا حساب کرنے سے پہلے رشتہ ٹوٹ گیا آرے یہ کیسا رشتہ ہے جو اتنی آسانی سے ٹوٹ گیا چلو گھر چل چل گھر چل 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 یہاں ٹوٹ دیوانجی چل دیوان جی یہ کیا ہزتتا سب کچھ اتنے سارے نائی وーい mıسا ٹوٹ اور تُم کہüne ک易 Deputy کونسا رشتہ یہ معاملہ کیا ہے بڑے سرکار کا ارادہ ہے تمہارا بہا کر دے دوسرا بہا کیا تمہارے بڑے سرکار کا سر تو نہیں پی لیا جی یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے چپراہ جی دوسری بیوی دوسرا بیار کیا سمجھتے ہیں تمہارے بڑے سرکار ان سے جا کے کہدہ سی بیتو کی باتیں نہ کیا کریں جہران جی کی تھاکر صاحب جہران جی کی بیٹھو کسی آئے ایسے ہی دو ایک باتیں کرنی تھی زمین کے بارے میں بولو بات یہ ہے کہ یہ کیسے کھانے تھاکر صاحب ہوتل کا کھانا ہے زرہ تم بھی سنگو آہا کیا خوشبوک ہے مزہ آیا رام 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 ہاں گھر میں کوئی بہو بیٹی نہیں ہے نا تب ہی یہ ہوتل کا پرشاہ چک رہا ہے جی کمال کرتے ہیں آپ اتنے بڑے زمینات اور کھانا کھاتے ہوتل کا وہ بھی اس عمر میں کیا کروں بھئیہ جسے یہ بات سوچنی چاہیے جب وہی نہ سوچے تو کیا کروں تمہاری ہمدردی کو لے کر کیا چاچوں کیا لگتے ہو تم میرے تمہارا میرا رشتہ کیا ہے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے ہم متر ہیں ایک دوسرے کے متر ہیں نا تو بتاؤ تم نے یہ بات اسی لیے چھیڑی ہے نا کہ تم سے میری دشا دیکھی نہیں جاتے ہاں اسی لیے مجھ پر طرف کھا کرنا ہاں طرف کھا کر دیکھا دیکھا تم نے جن سے میرا دور کا بھی رشتہ نہیں جب وہ میری حالت دیکھتے ہیں ان کا دل پسید جاتا ان کی آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں پرواری قسمت جو میرے اپنے ہیں ان کا دل پتھر کا ہو گیا آج میں انعات ہو گیا ہوں میں مر بھی جاؤں تو کر پوچھنے والا نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں صح کہتا ہوں ان چھوٹا مز کیجئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آج تم لوگوں سے مجھے کیا لینا ہے یہ اچھی زیادتی ہے آپ کی جب دیکھو یہی رونا جب دیکھو یہی رونا میں کہتا ہوں میری جان کے پیشے کیوں پڑ گئے آپ ارے واہ میں پوچھتا ہوں تجھے یہ غصتہ کسی ہے یہ ہوتل کا کھانا کھانے کے لیے کس نے کہا آپ سے رسویا کیوں نہیں رکھ لیتے ایک چھوڑ دو ہزار دو ہزار اتنی سی بات کہنے کے لیے اتنے جوش میں آگیا اور کچھ نہیں سوچتا تجھے کہتا ہے رسویا رکھ لو ایک چھوڑ ہزار دو ہزار یہ تو میں بھی جانتا ہوں پرجا نہیں رکھنا مجھے کسی کو نہیں رکھنا تو بیک جائیے چھپ جا اس میں اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے میں چلاؤں گا ضرور چلاؤں گا تو کیا سمجھتا میں سجھ پر چلاتا ہوں ارے میں اپنے آپ پر چلاتا ہوں اپنے ہمدردوں کے سامنے اپنے دکھ لاؤں گا تو کوئی ہوتا مجھے روکنے والا ارے گھر میں کوئی ہے راہ دے راہ ارے سب ابھی تک تو رہا چاہا اوہ تھاکو آو آو تمہیں میری چچی ملی ہاں بھائی ملی کیا جواب ہے تمہارا پہلے بیٹھا تو صحیح جواب کہا بہت آ جا رہا تو بیٹھ گئے اپ کو ارے چپ کیوں ہو گیا کچھ مو سے تب پھوٹو نمستی چاچا جی جیسی دہو کیا جواب ہے تمہارا جواب پیچھے پہلے یہ نہیں پہلے کام کی بات ارے ہاں تو بڑھاؤ ایک بار کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں اڑی ال تٹو میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں تم ہس کا ٹال رہے ہو بولو کیا جواب ہے آہ آہ کیا کنے لگے تھاکو چونکہ یہ ماملہ دوسری شادی کا ارے بے وقوم شادی دوسری ہوئی تو کیا ہوا لڑکا تو نمبر ایک ہے لاکھوں میں ایک میں نے بھی اپنی بیٹی کی شادی اس سے کوئی سوچ سمجھ کے کی تھی اور آج اپنی بیٹی کے بعد اس کے لئے دوسری لڑکی ڈھونڈا نکلا ہوں تو معلوم ہے کس حیثیت سے ایک سسر کی حیثیت سے نہیں ایک باپ کی جگہ میرے داماد کے بارے میں تجھے کیا معلوم بے بے ایڈی آئی وہ تو ٹھیک ہے ڈھاکور کم از کم لڑکی سے تو پوچھ لے اس کا کیا ارادہ ہے کیا ابھی تک نہیں پوچھا تو بلاو اسے بلاو ساوی چھے بیٹی آ آ ایڈی آئی ہاں اب پوچھو پوچھو میرے سب پوچھو بیٹی تم تو جانتی ہو ہم کیا باتیں کتے ہیں اب تم ہی بتاؤ تمہاری کیا رائے باپ پیسا جی سلیٹ تو آئی سکتے ہیں اپنے باپ کی تا گھما پیسا کے بات مات کر نہیں تو مجھے کچھ سا جاگا سیسا جواب بے ہاں یا نا یہ تو لے لی جی دونٹ ویسٹ آئی کم تو ایک دیسیشن ان تیل ایڈی بیٹی بیٹی بھی کیا کرنے لگے کچھ نہیں ٹھاکو میں کہہ رہا تھا جلدی فیصلہ کر اور بسا دے وہ میں سب سمجھتا ہوں ادھر آ ادھر 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 بابا ادھر بیٹھ اے مو ادھر کلو آج دیکھ بیٹی اگر تو سندر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کہجے چاچا جی مو میتھا کیجی اگر نہیں کرنا چاہتی تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں وہ تیرا راستہ یہ تیرا راستہ بہت مو میتھا کر دے بتا دے بیٹی بتا دے تو نہیں اچھا بیٹی جا تو جا بہت 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 چاچا جی بہت مو میتھا کیجی بہت 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 موسیقی خنک گیا ہائے بری کنگنا خنک گیا ہائے بری کنگنا خنک گیا ہائے بری کنگنا دل کے دار اکھلے نینٹے نین ملے دل کے دار اکھلے لہک گیا ہائے بری کنگنا خنک گیا ہائے بری کنگنا خنک گیا ہائے موسیقا 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 اپنی لہر میں چھوم رہی ہوں اپنی لہر میں چھوم رہی ہوں خود کو خوشی میں چھوم رہی ہوں کیسی خوشبو یہ اڑی رہ گئی میں تو کھڑی کیسی خوشبو یہ اڑی رہ گئی میں تو کھڑی مہک گیا ہائے بری کنگنا خنک گیا ہائے بری کنگنا خنک گیا ہائے بری کنگنا خنک گیا ہائے بری کنگنا دل میں وہ ہے دیپ جلاتے ستیوں پرانے رشتیں ناتے راہ میں چاند کھلا آج اندھی آرہ دھلا دمک گیا دمک گیا دمک گیا دمک گیا دمک گیا ہائے بری کنگنا آج میں آپ لوگوں کو آخری بار دیکھ رہا تھاگر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کا مطلب مطلب یہ کہ آپ اس گھر میں کچھ نہیں رہا کوئی میری بات نہیں سنتا کوئی میری عزت نہیں کرتا جسے دیکھو یہی سمجھتا ہے میں ایک بوجھ ہوں یہاں ایسے جینے سے تو یہی اچھا ہے میں کہیں دور چلا جاؤں میرا کیا ہے کہیں بھی پڑھ رہوں گا کہیں بھی سور ہوں گا میری یہ دشا دیکھ کر کوئی بھی دو روٹی میری جھولی میں ڈال دے گا اچھا میرا انتیم پڑھنا مجھ سے کئی بار کہا بھی اسا بیعہ کر لے پر اس چکنے گھڑے پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا دیکھو کہتا کھڑا ہے پتھر کا بودھ بنا ہوا میں اس کے سامنے بھویا گلگرائیا ہاتھ جوڑے مگر اس جراشی بات کے لیے اتنا گذب آپ تھیریئے ہم مناتے ہیں اسے ٹھیک ہے اتنے اقل مند بنتے ہو تو تم ہی منا کر دکھاؤنا میرا تھیریئے تو سندر تم ہی مان جاؤ یہ بیچارے اس بڑھاپے میں کہاں مارے مارے پھریں گے آجی کیا مان جاؤ سب دھکوں اس لیے ان کے اور آپ ہیں کہ آگے ان کے جانسے میں اتنا کچھ ہونے پر کس لیے میرا دوسرا دیا ہوا کیا پوچھو میں کہتا ہوں کلپنا جیسی پتنی کے بعد کس لیے اس جنر میں میری دوسری پتنی ٹھیک کہا کلپنا کے بعد اسے دوسری پتنی نہیں چاہیے چلو مان لیا مگر مجھے ایک بیٹی چاہیے جب میں باہر سے تھکا ہارا آتا ہوں اور یہ آواز دیتا ہوں بیٹی ایک گلاس جل تو یہ آواز سننے کے لیے لائی پیتا جی مجھے بیٹی چاہیے پوچھو اس سے کیا کہتا ہوں کیا کہتے ہو جو وہ کہتے ہیں لگے آپ بھی توچے کی طرح رکھنے بیٹی انہیں چاہیے میں دوسرا بیا کس لیے کرلوں بیسیوں یہاں آپ لگتے ہیں بنا لیں کسی ایک کو اپنے بیٹی یہ بات بھی ٹھیک ہے ادھر جا کے کہو یہی جو سندر کہتا ہے وہ نہیں مانتا تو آپ جو بردستی کیوں کرتے ہیں بلکو ٹھیک ہے باکواس بان کرو کیا ممہ نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا کونٹا مجھے کو چھت لاؤ چلو جائے آئے بردستا مجھدار بن کا مجھے سمجھانے دیکھو جب یہ میرا و تمہارا ماملہ ہے تو یہ لوگ کون ہوتے بیچ میں ٹھانگل آنے والے کوئی نہیں آج میں دو ٹھیک فیصلہ کر رہوں گا بلو بیا کرنا ہے نہیں بلو ماں 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 آگئی کناکل آیا پھر چلی گی کب آئی بابجی آئے گی میری بچی تیری ماں بہت چلتی آئے گا خوڑ میری بات کا جواب دے دوسرہ بیا کرنا ہے کی نہیں آپ کے سینے میں دلہ کے پتھر بچی ماں کی یاد میں ترپ رہی ہے سپنوں میں اسے دیکھتی ہے اور آپ ہیں کہ بیع بیع کا شور بچا رکھا ہے میرا ناسے اس بچی کا تو خیال کیجئے میں بھی اسی بچی کی بات کر رہا ہوں دیکھا تمہیں بچی ماں کو یاد کرتی ہے اس کے دل میں ماں کی یاد ہے یہ اسے سپنوں میں دیکھتی ہے سن بیٹا مان لیا تجھے پتنی نہیں چاہیے میرے لیے بیٹی نے صحیح پر اس بچی کو تو ماں چاہیے لیکن آپ کو یہ کیسے یقین ہے کہ جو لڑکی اس گھر میں اس کی ماں بن کر آئے گی وہ اسے ماں کا تیار بھی دے سکے گی مجھے کسی لڑکی بنے تجھ پہ بھروسہ ہے بیٹا تجھ پہ بھروسہ ہے تیرے سانس کا ہلکا فجموں کا جسے بھی چھو جائے گا وہی کلپ نہ ہو جائے گی اسی کے دل میں ماں کی ممتہ جاگ اٹھے گی بول کیا چاہتا ہے کیا تو یہ چاہتا ہے یہ ننہی سی جان ماں کے لئے بھلک بھلک کر مر جائے موسیقی 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 مینکشی مینکشی تیدھر نہیں آئی مینکشی نہیں تو یہاں نہیں آئی حال رام بچی ملتی نہیں اور آج کے دین چھوٹے مالی کیا اکھوں میں آسو مینکشی 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 تو یہاں چکی بیٹھی ہے آجا بیٹی میرے پاس اے چارو مجھے کیوں بیلو تم پتہ ہو تم پیر کبھی میری باو بچی کو باس پیٹھو گی اوہ تو تُو اس لیے ناراض ہے کہ تیری جگہ میں تیرے بابو جی کے پاس بیٹھی ہاں تو سن بیٹی جب تک تُو نہ کہے گی میں تیرے بابو جی کے پاس کبھی نہیں بیٹھوں گی ٹھیک ہاں سابتری پتائچی دیکھیں مینکشی یہی ہے آپ نے اسے زبردستی اٹھا دیا تھا نا تبھی روچ کے یہاں آگئی بڑی پیاری ہے ہماری پیچی بیٹی ترہا ادھر آنا ترہا ادھر آنا کیا ہے پتا جی بیٹی تو پڑھے لکھی ہے اور سمجھدار اس لئے میں تجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بیٹی بات یہ ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بات ایسی ہے جسے سن کر کسی بھی لڑکی پر بجلی ٹوٹ سکتی کہیے نا تو سن یہ لگن جو ہوا ہے میرا مطلب دوسرا لگن اس سے تیرے پتی کو کوئی خاص خوشی نہیں کیسے ہو سکتی ہے جب ہم ہی کلپنا کو نہیں بھول سکے تو وہ اتنی جلدی کیسے بھول سکتے ہیں بلکل ٹھیک بیٹی بلکل ٹھیک کہا اس نے یہ شادی اس بچی کے لئے کی اگر اس بچی کا خیال نہ ہوتا اور بھگوان بھی اس سے کہتا تو وہ اس شادی کے لئے ہاں نہ کرتا اس کے لئے بچی ہی سب کچھ ہے چانتی ہو بیٹی میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ اگر تُو نے صرف پتنی بن کر اپنے پتی کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو نہیں ملے گا اس سے پہلے تُجھے اس بچی کی ماں بندہ ہوگا جب یہ بچی تُجھے ماں کہہ کر پکارے گی وہ تُجھے اپنی پتنی سمجھ کا سویکار کر لے گا سمجھ گے نا بیٹی سمجھ گے نا اس سے جو ہو سکے گا میں کروں گی پتا جی بیٹی اسے یہ ہی رہنگو میرے پاس میں کس لئے ہوں سکھیری تو تُجھے من که میرے ملے سکھیری تو تُجھے من کے میت مرے سکھیری تو تھے من کے میت مرے موسیقی 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 ایسے نہیں کہتے میں تیری ماں نہیں کیا نہیں میرے ماں گانا گلا چی تھی جو گان سنا چی تھی گانا کونسا گانا سنائے گی پرینندیا کی پر میرے کوڑیا کو چلا چان کے پر نمی سو میرے مینہ کو جولا آرینندیا کی پری آرین یارے 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 یارارو پھر سے ایک بار سنا آرینندیا کی پری میرے کوڑیا کو جولا چان کے پر میرے کو میرے مینہ کو جولا آرینندیا کی پری یارے 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 یارا یارے 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 چاند کے پلنے میں تو میرے مینہ کو جھلا پارنین دیا کی پرنی کیوں بیچو؟ اچھا ہے نگانہ؟ اہم کندہ، چھوڑا مجھے، چھوڑا مجھے مجھ سے کیوں نہ کہا؟ میں پانی بھر دیتی؟ کیا آپ بھی مجھے پرائی سمجھتے؟ نہیں بیٹی نہیں، یہ بات نہیں ہے میں نے سوچا تو کچھ کام کر رہی ہے تو تجھے کیوں تکلیف تو؟ تکلیف کیسی؟ آپ کی سیوہ کرنے میں جو خوشی ہے وہ کسی دوسرے کام میں کہا لائیے نا موسیقی کیا ہے پیتا جی؟ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹی، کچھ نہیں پانی ڈال دیں بات میری بات، بہت اشنان کر دیا پیتا جی؟ موسیقی پیتا جی، کیا ہوا؟ آخیں کیوں بھر آئی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹی، کچھ نہیں تو پھر؟ جیسے مجھے اپنی بیٹی ابھی دکھائی تھی سوچتا ہوں ویسے ہی اسے اپنی پتنے کب دکھائی دے گا کیا کہہ رہے ہیں آپ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ویسے ہی جیسا کہ آپ چاہتے ہیں ہاں ہو رہا ہے ہو رہا ہے اچھا میٹی تجھا تجھے اور بھی کام کرنا ہے حقید موسیقی 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 سوٹنے کچھ دیکھتا ہوں کیسے بچھا دیا جا بھا کے جا چا 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 بابو چیز آم آؤ میری ساتھ کہاں آؤ منا لیکن کہاں بابا آؤ منا کہاں جائے گی آؤ منا چل بابا چل 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 آؤ باز اتنا نہیں آہ رضا جی بٹھا دیا آرے باہ لیکن کھالی بٹھانے سے کیا ہوتا ہے اور کیا کروں اپنے بابو جی سے کہے تیری ماں کا مو دیکھ رہاں سے کہے گی آہ رضا جی جا جا تو جا بابو جی آہ بابو جی آہ بابو جی آہ 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 چوچ تھا نہیں سمجھا ادھر ہمیں بتاتا ہو ابے انتہیں تیار تو ہو جانے سے پہلے مر گیا ابے میں تجھے تھاکور کے آدمیوں پر حملہ کرنے کا گروہ بتا رہا تھا اور تُو نے اپنے گروہ کو دھیر کر دیا کوئی بات نہیں بٹا کوئی بات نہیں مگر تھاکور کے آدمیوں کو بھی اسی طرح دھیر کرنا سمجھ گیا نا ارے بیڑی ہے کسی کے پاس بیڑی جس کر کھاؤ اور جل کر سنے تیز کرو اس جنم میں یہی ترم ہے تمہارا آجی سانڈو جی مہاراج یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ پیچھے بتاؤں گا پہلے تم یہ بتاؤ کہ آج دوسری تاریخ ہے ہمارا نظرانہ کیوں نہیں پہنچا ابھی تک مل جائے گا مل جائے گا تم کیا سرکاری نوکری کرتے ہو جو پہلی ہی تاریخ کو تمہارے مٹھی گرم کی جائے جلو اب بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے بتاؤں یہ سب کیا ہو رہا ہے تمہارے اس بودھے نے اپنی بیٹی اس دو کوڑی کے چھوکرے کو دے دی تو اپنا سارا اختیار بھی سوپ دیا اسے لیکن جب بیٹی مر گئی تو اختیار کہا وہ اب ہمیں ملنا چاہیے نا لیکن اس بودھے کی عقل تو دیکھو کہ داماد کی دوسری شادی کر دی اور اپنا بیڑا گرد کر کے خود ہی خوش ہو رہا ہے کیوں نہ ہو بھلے آدمی ہیں جو کیا سو اچھا ہی کیا لیکن تم یہ بتاؤں تم یہ سب کس نیت سے کر رہے ہو تمہارے اس بودھے اور اس کی زمیداری کی ایچ سے ایچ بجانے کے لیے ہوں کیا ہوں کیا ادھر دیکھ ہر دلے سے ایک ایک جوان جو کم سے کم دس دس بار جل جا چکا ہے ضرور جا چکا ہو لیکن گیارویں بار تجھے ضرور ساتھ لے کے جائے گا اے دیوان یہ جس ہاتھ سے سوبہ ہی کھاتے لکھتا ہے نا کہیں ہم اسی کو نکاک کر رکھ دیں خبردار انہیں ابھی ہمارے گاؤں والوں کے تیور نہیں دیکھے تجھے زمین میں زندہ گار کر اوپر سے حل نہ چلایا تو میرا نام دیوان نہیں باب جے باب جے باب جے باب جے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ایسے کچھ بھی نہیں تم یہاں تھی تم نے تو دیکھا ہوگا کہتی کیوں نہیں کیا کیا تم نے اسے اسے ہی تو بچپنا کہتے ہیں اس بیچاری کو کیا معلوم کونسی چیز گرم ہے اور کونسی تھنڈی خیال تو ہم بڑوں کو ہونا چاہیے کہ جہاں بچیوں میں کونسی چیز کیسے رکھنی چاہیے اور کہاں رکھنی چاہیے ایک وہ تھی کہ اس ہر بات کا خیال تھا اس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی وہ جانتی تھی کہ ممتہ کیسے کہتے ہیں بچپنا کیا ہے بچوں کا پیار کیا ہوتا ہے اسی نے اس تین مہینے کی بچی کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے دیکھو اگر تم سے اس کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی تو ساف ساف کہہ دو تاکہ میں کوئی مجھ سے بھول ہو گئی دوبارہ نہیں ہوگی خیال رکھوں گی سافتری بیٹی سافتری آپ نے بلایا ہے پتا جی ہاں بیٹی بات کیا ہے وہ تجھ پر چلہ کیوں رہا تھا وہ چلہ نہیں رہتے پتا سی بات یہ ہے کہ وہ بچی دودھ نہیں پی رہی تھی اس لئے وہ مجھے جھوٹ موٹ ڈھاٹنے لگے بس اتنی سی بات ہے بس اتنی سی بات بیٹی ایک دن تو اس گھر میں رہتی تو مگر تُو نے اپنی جگہ کسی دوسرے کو دے دی ویسے ہی جس دل میں رہتی ہے اس میں بھی تھوڑی سی جگہ اسے دے دے کلپنا بہن پیتا جی کو جلدی سمجھا دو کہ اس دل میں بھی تم نے اپنی جگہ مجھے دے دی کہا وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے ہر گھڑی ہر پل میں اچھی تا جانتا ہوں وہ تمہیں اب یہ بھی ڈانٹ رہا تھا کس لئے یہ بھی جانتا ہوں پیتا جی ہم اسی کو ڈانٹ سکتے ہیں جس پر ہمارا ادھیکار ہو انہوں نے بھی مجھے اسی لئے ڈانٹا کہ وہ مجھے اپنی پتنی سمجھتے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ ادھیکار نہ رہے ساویتری جی بیٹھو مجھے ماف کر دو ساویتری ماف کر دوں کیا کیا ہے آپ نے آج میں حد سے بڑھ گیا جو بات ہم چھپانا چاہتے تھے وہ آج میری بھول سے پیتا جی تک جا پہنچی میں نے انہیں سمجھا دیا ہے لیکن تمہارے سمجھانے سے کیا ہوگا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا میں تم سے کیا سلوک کرتا ہوں ہم دونوں کیسے رہتے ہیں اس لیے تو وہ کسی سے کچھ کہتے نہیں صرف اپنی بیٹی کی تصویر کے سامنے بیچے چپ چاپ روتے رہتے ہیں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا میرے دل پہ ایک بھول سرسارت اگر یہ بچی نہ ہوتی اس کا بندھن نہ ہوتا تو میں کہیں بھی جا کر مو چھپا لیتا ذرا سی بات پر آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتا ہوں یہی کسی طرح ہم پیتا جی کو یقین دلا سکیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے یوں ہی صحیح لیکن یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہوں یہ ہی 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 ہ mum ہی ہی کار پتلاب آپ ستا جی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو جب وہ دیکھ رہے ہوں یہ انگوٹھی آپ مجھے دے دیجئے گا لیکن چپ چپ نہیں یہ کہہ کر ساویتری میں بازار گیا تھا تو یہ انگوٹھی دیکھئے اور تم یاد آگئے ٹھیک کہہ سکیں گے نا ان کی خوشی کے لیے موسیقی 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 لیکن آپ اتنا بگڑ کیوں رہے ہیں میں خود ہی اس کے لئے گہنہ خیب کیلایا ہوں تو ہاں دیکھئے نا یہ انگوٹھی لے بیتا یہ نہیں یہ جو تو لیا جا دیا جا ساویت رے ساویت رے دیکھو تو میں تمہیں لیے کیا لیا ہوں میرے لیے کہاں سے ملی ملی نہیں بازار سے خرید کے لیا ہوں اس پہ نظر پڑتے ہی تم یاد آئیں ایسے لگا جیسے تمہیں لیے ہی بنی ہو دیکھئے پیدا جی ہے نا سندر ہاں بہت سندر جیسا ناپ ویسے یہ انگوٹھی لے کر آیا ہے پیدا جی اگر اس پکراج کی جگہ نیلم ہوتا تو ارے جیسی بھی ہے رکھلے پکلی ہاتھ پہلی بار تیرے لیے کچھ لے کر آیا ہے اس سے یہی کہنا بری اچھی ہے بری اچھی ہے ارے یہاں نہیں وہاں جا کے کہاں بری اچھی ہے دیوان جی کون کہتا ہے کہ میری بیٹی مر گئی وہ یہی ہے اسی گھر میں دیوی کے روپ میں سرکار ہاں دیوان جی ابھی کل ہی میں نے اس سے تلاتنا کی تھی کہ بیٹی جس دل میں تو رہتی ہے اس میں تھوڑی سی جگہ میری نئی بیٹی کو دے دے اور آج اس میں میری بات مان لی دیکھا تم نے کل تک جو اپنی پتنی کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا تھا آج وہ اس کے لیے اچھی لے کر آیا ہے جھوٹ اندھر سی جھوٹ جھوٹ کچھ ہے وہاں اونٹی ساوٹی نئے بابا جکھتی تھی یہاں بکتی ہے اور یہ بکاگا مجھے آپس دے نا بیٹی ساوٹی کی سامنے موسیقی موسیقی یہ سب کچھ سے بات کیا ہے تمہیں نے مانم بھییا نہیں تو چھوٹی ماں کا دیہان تو یہ ایک برس ہو گیا کل ان کا سراد ہے کلپنا گو گئے ہم سب کو چھوڑ کر ایک برس ہو گیا دیوان جی بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن موسیقی تو ایسی لگتا ہے جیسی وہ کل تک ہمارے پاس تھی اکیلی تمہیں ہی کیا ہم سب کو اس گائے بچھوڑے تک ہوئی جنہیں وہ اپنے ہاتھ سے چارہ دال دیتی موسیقی پیار کچھ انسان کے مرنے سے مر جاتا نہیں روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں مجھے یاد کرنے والے تیرے ساتھ ساتھ ہوں میں جو کبھی نہ ختم ہوگی وہی دن کی بات ہوں میں مجھے یاد کرنے والے تیرے ساتھ ساتھ ہوں میں جو کبھی نہ ختم ہوگی وہی دن کی بات ہوں میں مجھے یاد کرنے والے موسیقی 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 مجھے یاد کرنے والے میرا ہم کبھی نہ کرنا میرے دل میں رہنے والے میرا ہم کبھی نہ کرنا میرے دل میں رہنے والے میرے پیار ہی دکھاتے دنیا نلی بٹھالے 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 مجھے یاد کرنے والے تیرے ساتھ ساتھ ہوں میں جو کبھی نہ ختم ہوگی وہی دل کی بات ہوں میں مجھے یاد کرنے والے موسیقی 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 سانسری بیٹی آئی پیتا جی کیا بات ہے پیتا جی پیتا جی مجھے سندس ایک ضروری بات کرنی ہے وہ سو رہے ہیں تبیہ ٹھیک نہیں ہے ابھی ابھی آنکھ لگی ہے تو کیا ہوا جگا دو سبیہ بات کر لے تو نہیں ابھی دیکھئے تجھ سے نہیں جگایا جاتا تو میں جگا دیتا ہوں پتا جی کیا ہے یہ تم ہج جاؤ پھرئی اتنی رات گئے کسی پتی پتنی کے کمزے میں اس طرح گھوسانا زد کرنا شور مچانا کیا یہ آپ کو شوبہ دیتا ہے جائیے یہاں سے جاتا ابھی جاگا پر جانے سے پہلے ضرور بتا کر جاؤں گا اس گھر میں کیا اندھیر ہے کسا تھیا چال ہو رہا تھاکور رام نرائن مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو رام نرائن ماف کر دو ہوا کیا تمہاری بیٹی کی زندگی میں سیر کھولا تمہیں اسے تباہ کیا تمہیں کیا کہہ رہے ہو میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں لایا تھا تو اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا رام نرائن کیا نہیں سچ کہتا ہوں اس بیچاری پر ابھی تک تو اپنے پتی کا سایہ بھی نہیں پڑا بس اتنی سی بات ہے میرے کان میں بھی اس بات کی بھنک پڑی تھی پر اس میں رونی کی کیا بات ہے سندر کو بلا کر اسے سمجھائے دیتی وہ سمجھ جا لڑتا ہے سمجھ جائے گا سمجھ جائے گا کیا بکتہ ہے بے وہ اگر وہ کسی بازاری عورت کے جھانسے میں آ کر رنگرلیاں منا رہا ہو تو ہم اسے سمجھائیں بھی پر ایسے آدمی کو کیا سمجھائیں جو اپنی پہلی پتنی کی یاد میں رو رہا ہو ارے یہ کیا ہوا تم تو مجھے سمجھانے چلے تھے اور خود ہی رونے لگے رونے رہا ہوں بھی یا رونے رہا ہوں سوچ رہا ہوں تم نے خود ہی تو کہا تھا بھی معاملہ بڑا نازک ہے نازک ہے تو کیا ہوا میں نے بھی ہار نہیں بانی جب تک میری بیٹی کی گود نہیں بھرتی اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر اسے کھیل نہیں لیتا میں اپنے پران نہیں تیاغوں گا اور جس دن مجھے یہ بشواس ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو ایک رخصی ہوگی اور یہ میری گردن ہاں ساویتری پتا جی سنا میں نے پتا جی کو ایک بچہ چاہیے وہ بچہ تمہارا ہونا چاہیے یعنی کہ ہم دونوں کا یہ بھی سنا میں نے اگر ایسا نہ ہوا تو وہ آدمتہ کر لیں گے یہ سب سنا میں نے لیکن میں انہیں آدمتہ چاہیے نہیں کرنی دوں گا چاہے مجھے اپنی ہر چیز کا گلہ کیوں نہ گھوٹنا پڑے اپنی محبت اپنے جذبات بیتے ہوئے دنوں یہاں تک کہ کلپنا کی آج کا بھی اس کی کیا ضرورت ہے انہیں ایک بچہ ہی چاہیے نا میری اولاد تو یہ ہے میری اولاد اسے لے جا کر ان کی گھوٹ میں ڈال دیجئے نہیں نہیں یہ نہیں تم چاہے اپنے آپ کو اس کی ماں سمجھو لیکن لیکن یہ تمہاری اولاد نہیں تم نہیں جانتی وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں میں جانتی ہوں میں کیا چاہتی ہوں وہ جانتے ہیں لیکن ہم دونوں کیا چاہتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں میں نہیں جانتا بلکل نہیں انہیں ایسا بچہ نہیں چاہیے جو ہم دونوں کی تباہی سے نفست سے پیدا ہو انہیں ایسا بچہ چاہیے تم ان کی بات چھوڑو ساویتری تم تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو کے نہیں بھولو میں کلپنا بن کر آپ کے بچوں کی ماں بننے کے لئے تیار ہوں لیکن ساویتری کے روپ میں بچے جننے کے لئے تیار نہیں کلپنا کلپنا کیا کیا تم نے کلپنا بننے کی شکتی ہے چھوڑے مالک چھوڑے مالک چھوڑے مالک چھوڑے مالک کلپنا کسے نے آگ لگا دی سرکار یہ ہے جنہوں نے کھلیاں میں آگ لگائی ہے ہمارا کوئی دوش نہیں سرکار ہم سے تانڈو انہیں کہا نیمان جی انہیں پرس کھاو لکا دو لے جا بھی چھوڑے مالک چھوڑے مالک کہیں کسی کو لے جانے کی ضرورت نہیں اور انہیں چھوڑ دو چھوڑے مالک جائیے جا انہیں چھوڑ دیں آج انہوں نے کھلیاں میں آگ لگائی ہے کل گھر میں آگ لگائی ہے چلے آئیں گے ہاں ضرور چلے آئیں گے یہ چادنیوں کا کچھا جب تک میرے پاس رہے گا کہیں نہ کہیں لگتی رہے گی بلکل ٹھیک جا بلکل ٹھیک ہی در آؤ دیکھو اب تمہیں معافیہ دیتا ہوں آئندہ پھر کبھی ایسا کیا تو آدھا زمین میں گار دوں گا چلو جا اور اوپر کے کچھیں چھوڑ دیے جائیں گے باگل کچھیں بس 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 چھوڑو جانے تو بجانے تو یا بات ہے سوزوری مولت کھا ہے کیوں بیٹھے تم چپراؤ جی چاہ لیجے چاہ بھی پوست مین پوست مین جی صرف چتھی ہے نا دستگل کیجئے کرفتاری کا وارنج کیا ہے سسو جی کرفتاری کا وارنج من جانیب دامودر گپتا بنام شیٹاندوش شرما شریمان جی جب آپ وصن ٹیکسٹائلز میں پارٹنر تھے تو آپ نے تین لاکھ روپے کا گبن کیا تھا چونکہ کئی وار وعدہ کرنے کے باوجود آپ نے وہ رکم ادا نہیں کی لہٰذا ہم نے آپ پر مقدمہ دائر کر کے عدالت سے آپ کی گرفتاری کے وارنج جاری کروا دیئے ہیں آپ کو آخری بار نوٹیس دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس نوٹیس کی رسید کے تین دن کے اندر اندر مندرزہ بالا پین لاکھ روپے آدھا نہ کیا تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا دامودر گپتا سسو جی کیا یہ سچ ہے لیکن آپ نے ایرودیہ کب گبن کیا تم سے ملنے سے پہلے تو اکنے دن بتایا کیوں نہیں بتانے سے کیا تکسال کھل جاتی لیکن اب کیا ہوگا پتا جی ہوگا بات نہیں ابھی تو میں جیل جانے کی تیاری کر رہا ہوں خاصل جی لیکن میں جیل جاؤں گا تو گبن کے جرمے نہیں خون کرنے کے جرمے اس سندر کا خون جو ہمارے اور ہماری جائدات کے بیچ میں دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے روپا تم رونے کیوں لگے پتا جی کو جیل ہوں گئی تو خبراؤ نہیں میں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا کروں گا کروں گا جو بھی کوئی بھلا یا برا بھلا یا برا آو بیدے بھے وکی گھڑا گھڑا کیا ہوا جھاکور ہمارے فرما بردار بیٹے نے ایک نوٹس جھا دیا وکیل کا تو پھیک کیوں دیا بڑ سو لو اری کیا پڑنا ہو جانتا ہوں چا لکھا یہ یہ کیا لکھا ہے پتا جی یہی کہ اگر تھاکور اپنے ساری جائداد راجہ کے نام نہیں کر دیتا تو ان پہ کیس کیا جائے گا بے شرک پتا جی کیوں یہ سارا جھگڑا مول لینا کر دیجے نا ساری جائداد راجہ بھائیہ کے نام واہ واہ بہت اچھے کم سے کم اس بات میں پتی پتی تو ایک ہو گیا لیکن میں اس بدماش آج کی گیدل بھاکیوں میں آنا والا نہیں اگر اسے وکیل کا گھر معلوم ہے تو مجھے اسے بڑے وکیل کا گھر معلوم ہے کھاکور بیتا جی بیتا جی کیا ہے بتی بہتیکی پہاں دیکھیں پیٹا جی پیٹا جی پیٹا جی کیسا خطرہ ہے جی تانڈو کی چال ہے کہ اس کی کچھ آدمی کھلیان پر دھوا بوزیں دھان چورانے کے بھانے اور جب چھوٹے مالک انہیں روکنے کے لیے آئے تو انہیں گھرک ان کا سر کاٹ دے سر کاٹنے والے کو ایک ہزار روپے نہ پیٹا جی پھروں بیٹی تم جو کہہ رہا اس کا ثبوت کیا ہے یہ 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 دیکھیں پیٹا جی بیٹی کچھ بھی ہو جائے چھوٹے مالے کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا پیٹا جی خبران نہیں بیٹی آخر پولیس کس لیے ابھی جا کے رپٹ لکھواتا ہوں آج ہی ہتھکڑی نہ لگ جائے تو کہنا نہیں پیٹا جی یہ ہمارا گھرے لو ماملہ ہے ہمارا آپس کا جھگڑا پولیس یا ہتھکڑیاں کس لیے تو پھر کیا کیا جائے یہ ساری جائداد راجہ بھائیہ کے نام لکھوا دیجے جھگڑا اپنے آپ ختم ہو جائے گا وہ تو میں سمجھتا ہوں بیٹی لیکن وہ تھاکور مانے تب انہیں سمجھا دیجے نا قانون کے حساب سے کبھی نہ کبھی یہ ساری جائداد راجہ بھائیہ کے نام کرنا ہی پڑے گی تو پھر آج ہی کیوں نہیں آج ہی نوٹیس بیٹی ہے وہ گزہ سمجھتا کیا نوچ ہے تھاکور ذرا ہیتھر تو آؤ کیوں بتاتا ہوں واکر صاحب ذرا ٹھہریے آہ کیا بھائی کاؤں تم ساری جائداد راجہ کے نام لکھوا دو اس کے نام کیوں تو اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور اگر نہ لکھاؤ تو سندر کی جان خطرے میں ہے اس کا خون کر دیا جائے گا چھوٹے مالک چھوٹے مالک چھوٹے مالک کیوں کیا بات ہے سانڈو کی آدمی کھلیان میں گھسائے ہیں کیا وہ زبردستی دھان اٹھا کر اپنے چھکریں بھر رہے ہیں ہمارے آدمیوں نے روکنے کی کوشش کی تو لاکھی شرے سے وار کر دیا مجھے مجھے بھگوار کیلئے مجھے کیسے نہ جاؤں وہ ہمارے آدمیوں کو مار پیچ رہے ہیں ہمارا آناج لوٹ رہا ہے اور تم کہتی ہو مجھے سنیے آپ کو نہیں معلوم ہے سارے فزاد کی جڑ کون ہے یہ بکھیڑا کس لی ہے لیکن میں جانتی ہوں سب کچھ کیا جانتی ہوں یہ ان کی ایک چال ہے کہ آپ کسی طرح کھلیان تک پہنچ جائیں پہنچ جاؤں تو تو وہ آپ کو جان سے مار ڈالے مجھے جان سے مار ڈالے دیکھتا ہوں وہ کون ہے مار کلان مچ جائیے ساویتری چھوڑا مالی انہیں ہمارے آدمیوں کو پیٹ رہے ہیں تھاکوردہ بھائی تو ان کو بھی مارنے لگے جلدی آئیے جلدی آئیے ساٹھو ساویتری مجھے جانے دو نہیں مجھے جانے دو مجھے جانے دو یہ جانے دو نہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے جانے دو نہیں ساویتری میری بات مانی ہے میں سچ کہتی ہوں پیتا جی خلیان میں نہیں وکیل کے گھر گیا ہے پیتا جی کہیں بھی ہو مجھے ان کے پاس پہنچ رہی چاہیے حضور آگے سے نہیں نہیں آپ نہیں جانتے یہ سچ مجھے ایک جال ہے بہت بڑی سادش آپ گئے تو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے آدمی مارے جائیں گے مجھے اپنی جان کی سکر نہیں مجھے کسی کی جان کی سکر نہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں ساویتری اگر ساکر صاحب کا بال بھی بینکا ہوا تو میں اپنے آپ کو مرتے دم تک معاف نہیں کر سکوں گا مجھے جانتا ہوں مجھے پہ بھروسہ رکھی انہیں کچھ نہیں ہوگا مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں رہا ساویتری تم ہٹ جاؤ نہیں میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ کبھی نہیں مجھے دل ہوئے کہ ہٹ جاؤ مر کر بھی نہیں مر کر بھی نہیں مر کر بھی ہٹ جاؤ مر کرنے لیکن موسیقی موسیقی ملک آپ یہاں کیا ہوا خلیان میں لاتھی چڑ رہی ہے ٹانڈوں کے گندوں ہمارے آدمی میں چھوٹے مالی کو کسی نے جھوٹن خبر کر دی کہ آپ کی جان خطرے میں ہے لاتھی لے کر وہ بھی لڑائی میں کوت پڑے ہیں ہاں موسیقی موسیقی سوطی سوطی میری سوطی 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 بجا 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 موسیقی 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 مت روئیے آپ ساویٹری جیتے جی تو مجھے کلپنا جیسا جیون نہ مل سکا لیکن جو خوبصورت موت اسے ملی آج ویسی ہی موت پا کر مجھے کلپنا کا ستھان مل گیا ساویٹری بیٹی 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 آپ نے کہا تھا نا کہ جب میناکشی مجھے ماں کہے گی تب ہی یہ مجھے اپنی پتنی سمجھ کر سویکار کریں گے ہاں کہا تھا میں میں نے بڑی کوشش کی بتائی بڑی کوشش کی میناکشی نے کبھی مجھے مارنے کا بڑی کوشش کی یہی ایک دکھ لے کر جا رہی ہوں میں میناکشی کی ماں نہ بن جاتی میناکشی کی ماں نہ بن جاتی میناکشی کی ماں نہ بن جاتی ماں میناکشی مام؟ 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 مطاح موسیقی